آگے سبق دیکھیں بھئی بھئی گزشتہ سبق میں قطعہ سے متعلقہ کچھ قوانین اور ضابطے ہم نے پڑے تھے بھئی ایک ضابطہ ہم نے یہ پڑا تھا کہ اگر کسی شخص کو حیرز کے اندر آنے جانے کی اجازت ہو تو اس کے حق میں وہ حیرز باقی نہ رہا لہذا وہ شخص اگر وہاں سے چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جیسے والدین ہیں یا ان کی اولاد ہے یا ان کا قریبی محرم رشتہ دار ہے یا میاں بیوی ہیں یا کسی کا غلام ہے تو ان سب کو حیرز کے اندر آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے اور یہ بے تکلفی سے حیرز کے اندر آتے جاتے ہیں تو ان کے حق میں حیرز باقی نہ رہا لہذا اگر یہ اس حیرز سے چوری کر رہے ہیں تو ان کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور دوسرا ضابطہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حیرز دو قسم پر ہے ایک حیرز بالمکان ہے اور ایک حیرز بالحافظ ہے اور چاہے کوئی حیرز بالمکان سے چوری کرے یا حیرز بالحافظ سے چوری کرے دونوں صورتوں میں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اس کے بعد ایک تیسرا ضابطہ ہم نے پڑا تھا کہ حیرز بالمکان اصل ہے اور حیرز بالحافظ فرا ہے اور جب اصل موجود ہو تو فرا کا کوئی اعتبار نہیں لہذا حیرز بالمکان کے ہوتے ہوئے حیرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور چوتھا ضابطہ ہم نے یہ پڑا تھا کہ حیرز بالمکان کے اندر جب چور اس سامان کو مکان سے باہر لے جائے گا تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ اس نے حیرز کو توڑ دیا ہے اور پھر ہاتھ کٹا جائے گا جبکہ حیرز بالحافظ کے اندر چور جیسے ہی اس چیز کو اٹھائے گا تو حیرز ٹوڑ گیا اور اس صورت میں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اور اس کے بعد ہم نے پانچواں ضابطہ پڑا تھا کہ ہاتھ کٹنے کے لیے ضروری ہے کہ چور کی طرف سے پوری چوری پائی جائے چاہے حقیقتا پوری چوری ہو چاہے حکمن لہذا اگر دو چور آئے اور انہوں نے ایک مکان کے اندر نقب لگائی اور ایک چور اندر چلا گیا اور اس نے اندر سے سامان دوسرے چور کو باہر پکڑایا تو کسی ایک چور نے بھی حیرز کو کامل طور پر نہیں توڑا کسی ایک نے بھی چوری کا فیل پورے طور پر نہیں کیا اندر والا اس لیے کیونکہ وہ سامان لے کر باہر نہیں نکلا تو اس نے حیرز کو نہیں توڑا اور باہر والے نے بھی حیرز کو نہیں توڑا کیونکہ وہ تو اندر گیا ہی نہیں تو ان دونوں میں سے کسی کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک ہی چور آیا اور اس نے مکان کے اندر دیوار کے اندر نقب لگائی اور اندر چلا گیا اور پھر اس نے وہ سامان جو ہے وہ اس سراخ کے ذریعے باہر گلی میں گرا دیا اور پھر بعد میں خود نکلا سامان اٹھایا اور چلا گیا تو پھر اس صورت میں اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ یہاں سارا فیل اسی نے کیا ہے اور اسی نے حیرز سے سامان کو باہر بھی نکالا ہے اور اٹھا کر لے گیا ہے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی گلی میں باہر سامان ڈال دے تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا اور کوئی گلی سے اٹھا کر لے جائے اس کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ صرف گلی میں ڈالنا وہ الگ فیل ہے صرف گلی سے اٹھا کر لے جانا وہ الگ فیل ہے لیکن یہاں یہ سارا فیل ایک ہی آدمی کر رہا ہے تو اس ایک ہی آدمی کا فیل شمار کیا جائے گا اور چوروں کی عادت اور طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ سامان اٹھا کر نکالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے تو وہ اس کو گلی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر باہر نکل کر اٹھا کر لے جاتے ہیں لہذا جب یہ سارا فیل ایک ہی آدمی کی طرف سے پایا گیا تو اس آدمی کا ہاتھ کاتا جائے گا کیونکہ اس نے چوری کی ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر چوروں کی ایک جماعت ہے اور وہ ساری جماعت ایک گھر کے اندر داخل ہوئی اور پھر وہ چوری کر کے وہاں سے نکلے ان میں سے صرف ایک دونے سامان کو اٹھایا ہوا تھا تو اس کے باوجود ساروں کا ہاتھ کاتا جائے گا وجہ یہ کہ ان سب نے خرز کو توڑا ہے اور سامان اگرچہ سب نے نہیں اٹھایا لیکن چوروں کا طریقہ ہی یہ ہے کہ کچھ چور ان میں سے سامان اٹھاتے ہیں اور باقی حفاظت اور مدد کے لیے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو سب کے ہاتھ کاتے جائیں گے لیکن میں نے بتلایا یہ اس صورت میں ہے جب تمام چور اس گھر کے اندر گئے ہوں اگر کوئی چور گھر کے اندر نہیں گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اور نیز یہ بھی ضروری ہے کہ ان چوروں کے اندر کوئی بچہ یا مجنون یا وہ جو جہاں چوری کرنے گئے ہیں اس آدمی کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار نہ ہو اس لئے کیونکہ قریبی محرم رشتہ دار کے حق میں وہ حیرس نے اس کا ہاتھ نہیں کاتا جاتا اور اسی طرح بچہ اور مجنون جو ہیں وہ بھی مرفوع القلم ہیں بھئی ان کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی تو جب بچہ ہو مجنون ہو یا قریبی محرم رشتہ دار ہو تو ان کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اور جب ان کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا تو پھر باقی بھی کسی کا ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا کیونکہ ایک ہی چوری کا فیل ہوا ہے اس کے اندر کچھ کا ہاتھ کاتا جائے اور کچھ کا ہاتھ نہ کٹا جائے ایسا نہیں ہو سکتا یا تو سب کا ہاتھ کٹا جائے گا یا کسی کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بھئی اور پھر اگلا ذابطہ بھی ہم نے پڑا تھا کہ ہاتھ اس وقت کٹا جائے گا جب کامل طور پر کوئی حرز کو توڑ دے اور نیز چوروں کی عادت بھی اسی طریقے پر جاری ہو تو لہٰذا اگر کوئی شخص صرف دیوار میں نقب لگاتا ہے اور خود اندر نہیں جاتا باہر سے ہی ہاتھ بڑھا کر اندر سے کچھ چیزیں اٹھاتا ہے اور پھر باہر سے ہی چلا جاتا ہے تو اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بھئی اس لیے کیونکہ اگرچہ اس نے حرز کو توڑا ہے سامان نکالا ہے لیکن کامل طور پر حرز کو نہیں توڑا کامل طور پر حرز کو توڑنا اس وقت ہوتا جب یہ چور اندر جاتا اور پھر سامان لے کر باہر نکلتا اور نیز چوروں کے اندر عادت بھی اسی طریقے پر ہے جب وہ کسی مکان وغیرہ سے چوری کرتے ہیں تو اندر جاتے ہیں اور اندر جا کر سامان باہر نکالتے ہیں تو یہاں اگرچہ اس نے حرز توڑا ہے لیکن کامل طور پر حرز کا توڑنا نہیں پایا گیا لہذا اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور میں نے بتلایا تھا ایسے چور کو سارق زریف کہتے ہیں چالاک چور بھئی چنانچہ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سارق زریف کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یعنی چالاک چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اسی طرح کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے تو یہ دیکھو یہ چور چالاک ہے اس نے چوری بھی کر لی اور اپنے ہاتھ کو بھی بچا لیا تو اب اس کو اور کوئی سزا تو دی جا سکتی ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا بھئی اور پھر اس کے بعد ہم نے جیب کترے کا مسئلہ پڑا تھا کہ جیب کترہ اگر کسی کی جیب کٹتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ قدیم زمانے میں یہ آستین جو ہے قمیز کی یہ بڑی ہوتی تھی اور اسی کے اندر جیب وغیرہ ہوتی تھی اور اسی کے اندر سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا تو لہذا یہاں پر بعض اوقات جیب باہر کی طرف ہوتی اور اس کی دوری اندر کی طرف ہوتی تھی یا اس کا برعکس ہوتا کہ جیب اندر کی طرف ہوتی اور دوری آستین سے باہر کی طرف ہوتی تھی تو یہاں پھر چار صورتیں بنتی ہیں کہ جیب یا باہر کی طرف ہوگی یا اندر کی طرف ہوگی اور پھر وہ چور جو ہے اس جیب کو کٹ کر درہم لے کر جائے گا یا دوری کو کھول کر درہم کو لے کر جائے گا تو وہ صورتیں جن کے اندر آستین کے اندر سے وہ درہم نکالے ان صورتوں میں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ یہاں پر کامل طور پر حرص کو توڑنا پایا گیا حرص کیا تھا آستین اور اس نے بھی آستین کے اندر ہاتھ ڈال کر درہم نکالے ہیں اور لے گیا ہے اور وہ صورت جس کے اندر آستین کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنے پڑتے بلکہ باہر کی طرف سے ہی چور درہم پکڑ لیتا ہے اور لے جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس نے حرص تو توڑا ہے لیکن کامل طور پر حرص کو نہیں توڑا اس نے آستین کے اندر سے چیز نہیں نکالی لہذا اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا مثلا صورت یہ ہے کہ جیب باہر کی طرف ہے اور چور جو ہے باہر کی طرف سے ہی جیب کٹ کر درہم لے گیا تو اس نے آستین کے اندر سے درہم نہیں نکالے بلکہ باہر کی طرف سے ہی نکالے ہیں لہذا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا دوسری صورت کہ تھیلی جو ہے وہ آستین کے اندر ہے اور چور نے وہ تھیلی کٹ کر آستین کے اندر سے درہم نکال لیے تو اس صورت میں اس نے حرص کو کامل طور پر توڑا ہے لہذا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا جبکہ اس دوری کھول کر جب وہ درہم لے جائے تو معاملہ برعکس ہوگا بھئی مثلا دوری باہر کی طرف ہے اور درہم اندر کی طرف ہیں تو باہر کی طرف سے یہ دوری کھولے گا تو باہر کی طرف سے ہی اس نے درہم نکال لیے اور لے گیا تو آستین کے اندر ہاتھ میں ہی ڈالا لہذا اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور اگر جیب ہے باہر کی طرف اور دوری ہے اندر کی طرف تو اس صورت میں جب وہ اندر کی طرف سے دوری کھولے گا تو وہ درہم آستین کے اندر ہی گریں گے باہر نہیں گریں گے تو وہ اندر سے درہم لے کر جائے گا لہذا اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ کٹا جائے گا بات سمجھ میں آگے تو حاصل کلام یہ کہ جیب باہر کی طرف تھی اور جیب کٹ کر لے گیا ہے تو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور جیب اندر کی طرف تھی اور جیب کٹ کر لے گیا ہے تو ہاتھ کٹا جائے گا اور اگر اس نے دوری کھول کر درہم نکالے ہیں تو اگر دوری اندر کی طرف تھی تو پھر آستین کے اندر سے وہ درہم لے کر گیا ہے لہذا ہاتھ کٹیں گے اور اگر دوری باہر کی طرف سے تھی تو دوری کھولے گا تو درہم باہر کی طرف ہی گریں گے تو باہر کی طرف سے ہی یہ درہم لے گیا ہے لہذا اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور پھر اس کے اندر ہم نے ساتھا قانون بھی پڑا تھا کہ ہیرز جو ہے وہ مقصودی ہونا چاہیے پھر ہی وہاں سے چوری کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا اگر حرز مقصودی نہیں ہے بلکہ تابع ہے تو پھر اس چوری کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جیسے صاحبِ ہدایہ نے سورت ذکر فرمائی کہ ایک شخص اونٹوں کی قطار لے کر جا رہا ہے یا ایک جانوروں کا ریوڑ ہے اور ایک آدمی اس کو لے کر جا رہا ہے تو اس اونٹوں کی قطار میں سے کوئی آدمی اونٹ چوری کر لیتا ہے یا ان جانوروں کے ریوڑ میں سے کوئی جانور کوئی آدمی چوری کر لیتا ہے تو پھر اس چوری کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وجہ یہ کہ اگرچہ حفاظت موجود ہے لیکن یہاں حفاظت طبعاً ہے قصداً نہیں اصل میں تو ان جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اور لے جانا مقصود ہے یہاں پر حفاظت بالقصد نہیں ہے حفاظت موجود تو ہے لیکن ارادے کے ساتھ حفاظت ہی مقصود ہو ایسا یہاں نہیں ہے اور اسی طرح اگر ان انٹوں پر کوئی سامان لدہ ہوا ہے بوریوں کے اندر تو اگر کوئی اس بوری کو چوری کر کے لے جائے تو اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہاں حرس قصداً نہیں ہے بلکہ تابعاً ہے بھئی لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ بعض فقاہ فرماتے ہیں اگر حفاظت کیلئے بقاعدہ آدمی موجود ہیں یہاں پر جن کا ارادہ ہی حفاظت کا ہے تو پھر اس صورت میں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر اس بوری کو کٹ کر اس کے اندر سے کوئی سامان لے جائے تو پھر اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اونٹوں کی قطار ہے اور اونٹوں پر بوریاں لدی ہوئی ہیں اگر اس بوری کو کوئی لے جائے تو ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ حرز قصدی یہاں نہیں ہے اور اگر بوری کو پھاڑ کر یا کٹ کر یا کھول کر اس کے اندر سے سامان لے جائے تو پھر ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ بوری حرز ہے اور وہ حرز کے اندر سے سامان لے گیا بات سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کے بعد ہم نے اگلی فصل شروع کی تھی فصلن فی کیفیت القطع و اسباتی ہی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ ہاتھ کٹنے کا طریقہ ذکر فرمائیں گے اور نیز یہ بتلائیں گے کہ ہاتھ کا کٹنا کب ثابت ہوگا یعنی کس صورت میں ہاتھ کٹیں گے اور کس صورت میں ہاتھ کا کٹنا ثابت نہیں ہوگا تو ہم ہاتھ نہیں کٹ سکتے میں نے بتلایا تھا کہ ہاتھ کے کٹنے کے لیے خصومت ضروری ہے جس سے چوری کی گئی ہے وہ کیا کرے خصومت کرے دعویٰ کرے قاضی کے پاس پھر ہی چور کا ہاتھ کٹا جائے گا ویسے نہیں نیز اسی طرح اگر چور کا بایاں ہاتھ پہلے سے کٹا ہوا ہے تو اب چوری کے اندر دائیں ہاتھ نہیں کٹیں گے ورنہ تو اس کا جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا یہ چیزوں کو پکڑ ہی نہیں سکے گا اور نیز اسی طرح اگر چور نے دعویٰ کر دیا ہاتھ کٹنے سے پہلے کہ یہ مال جو میں نے چورایا تھا یہ تو میرا اپنا مال ہے تو اس صورت کے اندر بھی قطاس جو ہے وہ ساقت ہو جائے گا تو اس فصل میں سب سے پہلے صاحبِ ہدایے نے آپ کو بتلایا کہ چوری کے اندر چور کا دائیں ہاتھ جو ہے وہ کلائی کے جوڑ سے کٹا جائے گا جو ہتھیلی اور کلائی کے درمیان جوڑ ہے وہاں سے کٹا جائے گا اور پھر اس کو داغ دیا جائے گا تو ہاتھ کٹنے کی دلیل وہ تو قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں اور باقی دائیں ہاتھ کیوں کٹیں گے تو بتلایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیرات کی وجہ سے کیونکہ قرآن کے اندر تو ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیرات میں ہے تو وہاں دائیں ہاتھ کا ذکر ہے اور وہ قیرات جو ہے خبر مشہور کے درجے میں ہے اور خبر مشہور کے ذریعے تو کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے لہذا چور کے دائیں ہاتھ کو کٹا جائے گا اور پھر داغ دیں گے وجہ یہ کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہاتھ کٹنے کی صورت میں بہت تیزی سے خون نکلے گا اور اگر فوری طور پر اس خون کو نہ روکا گیا تو پھر تو وہ چور ہی ہلاک ہو جائے گا حالانکہ اس حد کا مقصد چور کو دھمکانا ہے اس کو ہلاک کرنا مقصد نہیں ہے لہذا اس کے ہاتھ کو گرم لوہے کے ساتھ دھاگ دیا جائے گا تاکہ خون رک جائے بھئی اور اگر پھر چور دوسری چوری کرتا ہے تو پھر اس کا بایاں پاؤں کٹ دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اگر وہ تیسری چوری کرتا ہے تو پھر عند الاخناف بایاں ہاتھ نہیں کٹیں گے بلکہ اس چور کو سزا دیں گے کوڑے لگائیں گے اور پھر اس کو ہمیشہ کیلئے جیل میں ڈال دیں گے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے یا جیل کے اندر ہی مر جائے بھئی جبکہ امام شافیر حملہ فرماتے ہیں کہ نہیں تیسری صورت کے اندر چور کا بایاں ہاتھ کٹا جائے گا اور پھر اس کے بعد چوتھی چوری اگر وہ کر لیتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اور چوری ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دائیں پاؤں بھی کٹا جائے گا اور وہ اس سلسلے میں حدیث ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چوری کرے اس کو کٹ دو یعنی اس کا ہاتھ کٹ دو پھر اگر دوبارہ چوری کرے پھر کٹ دو پھر اگر چوری کرے تو پھر کٹ دو جبکہ ہماری دلیل جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان کے سامنے ایک چور کو لائیا گیا جس نے تیسری مرتبہ چوری کی تھی اس چور کا دائیں ہاتھ بھی کٹ چکا تھا اس کا بایاں پاؤں بھی کٹ چکا تھا اور پھر تیسری چوری کے اندر وہ دوبارہ پھر پکڑا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا صحابہ نے فرمایا کہ اس کا بایاں ہاتھ کٹ دیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما لے لگے مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے کہ میں اس کا کوئی ایک ہاتھ بھی باقی نہ رہنے دوں جس کے ذریعے یہ کچھ کھا سکے یا استنجا وغیرہ کر سکے اور نیز مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے کہ میں اس کا کوئی ایک پاؤں بھی باقی نہ رہنے دوں جس کے ذریعے وہ چل سکے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس دلیل پر صحابہ متمین ہو گئے یعنی معلوم ہوا اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ تیسری مرتبہ کے اندر چور کا بایاں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور باقی وہ جو حدیث ہے اس حدیث کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس پر بعض بڑے محدثین نے اعتراضات کیے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے جیسے امام تحابی رحم اللہ ہیں یا دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث سیاست پر محمول ہے یعنی اگر حاکم میں وقت مناسب سمجھتا ہے تو وہ تیسری مرتبہ کے اندر بایاں ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں بھئی یاد رکھئے یہاں پر بھی علماء بین السطور قطع کی شرائط ذکر فرماتے ہیں جیسے پچھلی فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ نے ایسے مسائل ذکر فرمائے تھے کہ جن کی بنیاد کئی اصولوں اور ضابطوں پر تھی صاحبِ ہدایہ نے اصول اور ضابطیں تو ذکر نہیں فرمائے تھے لیکن وہ مسائل ذکر فرمائے تھے جن سے وہ اصول اور ضابطیں مفہوم ہوتے تھے یا ان کی طرف اشارہ ہوتا تھا تو اس فصل کے اندر بھی صاحبِ ہدایہ ایسے مسائل ذکر فرمائیں گے کہ جن سے قطع کی بہت سی شرائط مفہوم ہوتی ہیں تو علماء ان شرائط کو بین السطور ذکر کرتے ہیں یہاں پر بھی علماء بین السطور ہاتھ کاٹنے کی شرائط ذکر فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ نے اگرچہ ان شرائط کو صراحتاً ذکر نہیں فرمایا البتہ جو جو مسائل صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائے اور جو جو صورتیں صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائی ہیں ان سے وہ ساری شرطیں واضح طور پر مفہوم ہوتی ہیں وہ شرطیں واضح طور پر مفہوم ہوتی ہیں جنہیں پھر علماء نے یہاں درج فرما دیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر پہلی شرط یہاں یہ ذکر ہو رہی ہے کہ ہاتھ کے کاٹنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس ہاتھ کے کاٹنے کی وجہ سے چور کا جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی چیز وہ پکڑ ہی نہ سکے مثلاً اس چور کا بایاں ہاتھ پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے یا اس کا بایاں ہاتھ شل ہے یعنی کٹا تو نہیں لیکن شل ہے وہ اس کو حرکت نہیں دے سکتا اس کے ذریعے چیزوں کو نہیں پکڑ سکتا تو اب اگر اس کا دائیں ہاتھ بھی ہم کاٹ دیں گے تو چور کا جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا وہ چیزوں کو پکڑ ہی نہیں سکتا دونوں ہاتھ اس کے ختم ہو گئے بھئی لہذا پہلی شرط یہ ہے قطع کی کہ اس ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے چور کا جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے یعنی چیزوں کو پکڑنے کا یا چلنے کا یا چلنے کا تو اگر بایاں ہاتھ پہلے سے کٹا ہوا ہے یا وہ شل ہے اور آپ دائیں ہاتھ بھی کٹ دیں تو اب وہ چیزوں کو پکڑ ہی نہیں سکتا اور اسی طرح ہے اگر اس کا دائیں پاؤں جو ہے وہ کٹا ہوا ہے آپ نے کونسا ہاتھ کٹنا ہے دائیں ہاتھ اور چور کا دائیں پاؤں ہی پہلے سے کٹا ہوا ہے یا وہ شل ہے تو اس صورت میں اگر آپ دائیں ہاتھ بھی کٹ دیں گے اور دائیں پاؤں پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے یا شل ہے تو اب چور کا چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو گیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت کے کٹے ہوئے ہوں تو پھر چور چل سکتا ہے یعنی جس طرف کا پاؤں کٹا ہوا ہے اس طرف وہ لاتھی وغیرہ پکڑ لے گا اور اس کے سہارے چل لے گا لیکن اگر دائیں پاؤں پہلے سے ہی کٹا ہے اور آپ دائیں ہاتھ بھی کٹ دیں تو آپ اس طرف لاتھی پکڑ کر بھی وہ نہیں چل سکتا تو گویا چور کے چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو گیا تو پہلی شرط یہ ہے قطع کی کہ اس قطع کی وجہ سے چور کا چیزوں کو پکڑنے کا یا چلنے کا جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے اور پکڑنے کا جن سے نفع کب ختم ہوگا اگر بایا ہاتھ پہلے سے کٹا ہوا ہے یا شل ہے اور چلنے کا جن سے نفع کب ختم ہوگا جب دائیں پاؤں پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے یا شل ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ اور جب چور جو ہے تو پھر اس کا دائیں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بھئی بھئی دیکھئے یہاں مطن میں آیا اسی طرح اقتع آیا بھئی تو یاد رکھنا یہ اس میں تفضیل نہیں ہے بھئی یہ افعلو صفتی ہے افعلو صفتی یاد رکھنا یہ جو افعلو وزن ہے یہ اس میں تفضیل کے اندر بھی آتا ہے اور صفت مشبہ کے اندر بھی آتا ہے البتہ فرق یہ ہے اس میں تفضیل والا جو افعلو ہے اس میں کسی دوسرے پر زیادتی بتلانا مقصد ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن ازربو من عمرین زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر کے مقابلے میں تو یہاں دیکھو ازرب کا معنی ہے زیادہ پٹائی کرنے والا لیکن اگر یہاں افعلو صفتی ہو تو پھر اس میں زیادہ والا معنی نہیں کریں گے جیسے مثلا ابیز ابیز یاد رکھو یہ افعل وزن ہے لیکن یہ اس میں تفضیل نہیں ہے ابیز کا معنی زیادہ سفید نہیں ہے بلکہ ابیز کا معنی ہے سفید بھئی یہ افعلو صفتی ہے یعنی صفت مشبہ والا افعلو ہے بھئی تو یہاں پر جو اشل آیا تو اس کا یہ معنی نہ کرنا زیادہ شل ہو اور اقتع کا معنی آپ کر لیں زیادہ کٹا ہوا ہو نہیں نہیں یہ کیا ہے افعلو صفتی ہے وہ اشل الید اليسرہ ہو یعنی اس کا بایاں ہاتھ شل ہو او اقتعا یا اس کا بایاں ہاتھ کٹا ہوا ہو بھئی آگے دیکھئے تو کتے ان صورتوں میں چور کا دایاں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لئن نفیہ تفویت جنس المنفعاتی بچن او مشیہ لئن نفیہ تفویت الجنس المنفعاتی اس لیے کیونکہ اس کے اندر چور کا وہ جن سے نفع ہی فوت کر دینا ہے انہیں اس کا جن سے نفع ہی فوت کر دیا جائے گا اس صورت میں تو بچن پکڑنے کے اعتبار سے او مشین یا چلنے کے اعتبار سے یعنی چیزوں کو پکڑنے کا یا چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا وَقَدَ اِذَا قَانَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَ شَلَّاءَ بھئی مطن میں تو صرف اتنا ذکر تھا چور کا اگر بایاں ہاتھ شل ہے یا بایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے تو دایاں ہاتھ نہیں کٹیں گے اسی طرح مطن میں یہ آیا اگر چور کی دائیں ٹانگ جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے لیکن دائیں ٹانگ شل ہو اس کو بیان نہیں کیا صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَقَدَ اِذَا قَانَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَ شَلَّاءَ لِمَا قُلْنَا اور اسی طرح ہے حکم جب اس چور کی دائیں ٹانگ جو ہے شل لا او شل ہو دائیں ٹانگ اگر شل ہو تب بھی یہی حکم ہے لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہی کہ اس صورت میں چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا بھئی آگے دیکھئے وَقَدَ اِنْ كَانَ اِبَحَامُهُ الْيُسْرَ مَقْتُوعَةً اَوْشَلَّاءَ بھئی یاد رکھو یہ جو ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں ہاتھ کے ذریعے تو ایک طرف انگلیاں ہو جاتی ہیں اور دوسری طرف انگوٹھا ہو جاتا ہے اگر کسی کا انگوٹھا یاد رکھو کٹ جائے تو وہ چیزوں کو پکڑ نہیں سکتا انگوٹھے کی مدد سے ہی ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں کہ ایک طرف انگلیاں ہو جاتی ہیں اور دوسری طرف انگوٹھا ہو جاتا ہے اب صورت یہ ہے کہ ہم نے چور کا دائیں ہاتھ کٹنا ہے لیکن اس کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی چور کا دائیں ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ جب اس کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا نہیں ہے تو وہ چیزوں کو پکڑ نہیں سکتا تو اگر ہم دائیں ہاتھ بھی کٹ دیں گے تو چیزوں کو پکڑنے کا جن سے نفاہی ختم ہو جائے گا اور نیز یہی حکم ہے اس صورت میں بھی اگر چور کے بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں کٹی ہوئی ہوں انگوٹھا تو موجود ہے لیکن چار میں سے دو انگلیاں کٹی ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی چور کے چیزوں کو پکڑنے کا جن سے نفاہی ختم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ بعض چیزوں کو پکڑ سکتا ہے لیکن وہ پکڑنے کی وہ صحیح طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی بھئی تو کہتے ہیں اور اسی طرح ہے حکم یعنی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اگر چور کا بائیں انگوٹھا جو ہے یعنی بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے مکتوعتا وہ کٹا ہوا ہو اسبع بھئی اسبع اسی طرح اسبع اور اسی طرح اسبع وغیرہ اس لفظ کے اندر آٹھ نو لغتیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں انگوٹھا تو موجود ہے لیکن دو انگوٹھے کے ہی درجے میں ہیں تو اس صورت میں بھی چور کا دائیں ہاتھ نہیں کٹیں گے تو کہتے ہیں اس کے بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں کٹی ہوئیں ہو یا شل ہوں سیول ابحامی انگوٹھے کے علاوہ لئن قیوام البطش بالابحام بطشن بطش کا معنی ہے پکڑنا قیوام کہتے ہیں کسی چیز کی اجزاء ترقیبی جس سے وہ چیز بنے قیوام البطش یعنی پکڑنے کی جو طاقت ہے پکڑنے کی جو بنیاد ہے کہتے ہیں لئن قیوام البطش بالابحام اس لئے کیونکہ پکڑنے کی جو طاقت ہے پکڑنے کی جو بنیاد ہوتی ہے بالابحام وہ انگوٹھے کے ذریعے ہوتی ہے تو اگر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہو تو دائیں ہاتھ نہیں کٹیں گے فَإِنْ كَانَتْ أَصْبُعُوا وَاحِدَةٌ سِوَلْ اِبْحَامِ فَإِنْ كَانَتْ أَصْبُعُوا وَاحِدَةٌ دیکھو اصبع موصوف ہے اور واحدتن اس کی صفت ہے اور دیکھو صفت واحدتن مؤنس لے کر آئے یاد رکھنا ہمارے جسم کے وہ اعزاء جو دو دو ہیں جو وہ اعزاء جو دو دو ہیں جن کے جوڑے بن جاتے ہیں وہ عربی میں مؤنس استعمال ہوتے ہیں جیسے آنکھیں دو ہیں تو عین جو ہے یہ مؤنس استعمال ہوتا ہے اسی طرح ہاتھ دو ہیں تو یہ بھی مؤنس استعمال ہوتے ہیں پاؤں دو ہیں تو یہ بھی مؤنس استعمال ہوتے ہیں تو اسی لئے اصبع کی صفت مؤنس واحدتن لائی گئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ أَصْبُعُوا وَاحِدَةٌ سِوَلْ اِبْحَامِ مَقْتُوعَةً اور اگر انگوٹھے کے علاوہ ایک ہی انگلی جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے اور شل ہے پھر ہاتھ کٹا جائے گا چور کا دائیں ہاتھ ہم نے کٹنا ہے بائے ہاتھ کی ایک انگلی اس کی کٹی ہوئی ہے یا شل ہے تو اس سے پکڑنے کی قوت ختم نہیں ہوتی لہذا اس صورت میں دائیں ہاتھ کٹا جائے گا یہ معنی ہے فَإِنْ كَانَتْ أَصْبُعُوا وَاحِدَةٌ سِوَلْ اِبْحَامِ مَقْتُوعَةً اَوْ شَلَّاءَ اور اگر انگوٹھے کے علاوہ کوئی ایک انگلی جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے یا شل ہے قُطِعہ پھر دائیں ہاتھ کٹا جائے گا لِأَنَّ فَوْتَ الْوَاحِدَةِ لَا يُوْجِبُ خَلَلًا لِأَنَّ فَوْتَ الْوَاحِدَةِ اس لئے کیونکہ ایک انگلی کا فوت ہو جانا لَا يُوْجِبُ خَلَلًا ظَاہِرًا فِي الْبَتْشِ یہ کوئی ظاہری خرابی ثابت نہیں کرتا فِي الْبَتْشِ چیزوں کو پکڑنے میں بخلاف فَوْتِ الْأَصْبُعَيْنِ بخلاف دو انگلیوں کا فوت ہو جانا لِأَنَّ هُمَا يَتَنَزَّلَانِ مَنْزِلَةَ الْعِبْحَامِ اس لئے کیونکہ دو انگلیاں جو ہیں وہ انگوٹھے کے درجے میں اتر آتی ہیں فِي نُقْصَانِ الْبَتْشِ پکڑنے کی کمی میں جس طرح انگوٹھا کٹا ہو تو پکڑنے میں کمی آگئی اب انسان کوئی چیز صحیح طرح نہیں پکڑ سکتا اسی طرح دو انگلیاں جو ہیں وہ بھی انگوٹھے کے درجے میں آگئیں دو انگلیاں کٹی ہو تو انسان کوئی چیز صحیح طرح نہیں پکڑ سکتا تو یہ معنی ہے لِأَنَّ هُمَا يَتَنَزَّلَانِ مَنْزِلَةَ الْعِبْحَامِ اس لئے کیونکہ دو انگلیاں جو ہیں وہ انگوٹھے کے درجے میں ہو جاتی ہیں فِي نُقْصَانِ الْبَتْشِ پکڑنے میں کمی کے اندر قَالَ وَإِذَا قَالَ الْحَاکِمُ لِلْحَدَّادِ اِقْطَعْ يَمِينَ حَازَ فِي سَرِقَةٍ سَرَقَهَا فَقَطَعَ يَسَارَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَعًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِندَ أَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ صورت مسئلہ یہ کہ قاضی یا حاکم نے حداد سے کہا کہ اس چور کا دائیں ہاتھ کٹ دو حداد بھئی جیسے جلاد تھا جلاد جلد سے ہے جلد کا معنی ہے کورے لگانا تو جو کورے لگانے والا ہے اس کو کہیں گے جلاد اور جو حد لگانے والا ہے یعنی ہاتھ وغیرہ کٹنے والا ہے اس کو کہیں گے حداد بھئی تو قاضی نے یا حاکم نے حداد سے کہا چور کا دائیں ہاتھ کٹ دو اور حداد نے چور کا بائیں ہاتھ کٹ دیا کٹنا کونسا ہاتھ تھا دائیں اور کاٹ دیا اس نے بایا ہاتھ بھئی تو اس صورت میں کیا اس پر زمان آئے گا یا نہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ اس حداد کو کچھ نہ کچھ قاضی سزا تو دے گا لیکن اس حداد پر زمان نہیں آئے گا چاہے اس نے جان موچ کر بایا ہاتھ کٹا ہے چاہے غلطی سے بایا ہاتھ کٹا ہے امام صاحب کے نزدیک حداد پر کوئی زمان نہیں ہے کچھ نہ کچھ قاضی سزا دے تھوڑی بہت لیکن اس پر زمان نہیں ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے غلطی سے بایا ہاتھ کٹا ہے پھر تو اس پر زمان نہیں لیکن اگر اس نے جان موچ کر بایا ہاتھ کٹا ہے اس کو قاضی نے کیا کہا دایا کٹو اور اس نے جان موچ کر بایا ہاتھ کٹ دیا تو اس صورت میں اس پر زمان آئے گا کیا آئے گا اس پر زمان آئے گا بھئی تو کہتے ہیں قَالَ وَإِذَا قَالَ الْحَاکِمُ لِلْحَدَّادِ اور جس وقت حاکم نے حداد سے کہا اِقْتَعْ يَمِينَ حَادَا فِي سَرِقَةٍ سَرَقَهَا کہ اس چور کا دائیں ہاتھ کاٹ دو فِي سَرِقَةٍ سَرَقَهَا ایسی چوری میں جو اس نے کی ہے کہ چوری کی وجہ سے اس چور کا دائیں ہاتھ کاٹ دو فَقَتَعَ يَسَارَهُ عَمْدًا اَوْ خَطَعًا تو اس حداد نے چور کا بایا ہاتھ جان بوچھ کر کاٹ دیا اوْ خَطَعًا یا غلطی سے کاٹ دیا فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةً رَحْمُ اللَّهِ تو اس پر کوئی بھی چیز نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک یعنی اس حداد پر زمان نہیں آئے گا اس پر زمان نہیں آئے گا البتہ اس کو کچھ تعذیر کی جائے گی کہ اس نے جان بوچھ کر اس طرح کیوں کیا وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَا شَيْئَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَعِ کہ اس حداد پر کچھ بھی نہیں ہے فِي الْخَطَعِ غلطی کی صورت میں وَيَزْمَنُ فِي الْعَمْدِ اور وہ زامن ہوگا فِي الْعَمْدِ جان بوچھ کر کرنے کی صورت میں جان بوچھ کر اگر اس نے بایا ہاتھ کاٹا ہے پھر وہ زامن ہوگا اور ایک ہاتھ کی دیت اس کو ادا کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں وَيَزْمَنُ فِي الْعَمْدِ اور وہ حداد جو ہے وہ زامن ہوگا جان بوچھ کر کاتنے میں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ بھئی امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں چاہے غلطی سے بایا ہاتھ کاٹا ہے چاہے جان بوچھ کر بایا ہاتھ کاٹا ہے دونوں صورتوں میں زمان دینا پڑے گا امام صاحب فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں زمان نہیں آئے گا چاہے غلطی سے بایا ہاتھ کاٹا ہے چاہے جان بوچھ کر جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں زمان آئے گا چاہے غلطی سے بایا ہاتھ کاٹا ہے چاہے جان بوچھ کر جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اگر غلطی سے بایا ہاتھ کاٹا ہے پھر زمان نہیں اور اگر جان بوچھ کر بایا ہاتھ کاٹا ہے پھر زمان آئے گا یَظْمَنُ فِي الْخَطَئِ اَعْذَنُ کہ غلطی کی صورت میں بھی وہ حداد زامن ہوگا وَهُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قیاس بھی ہے قیاس بھی یہی تقاضہ کرتا ہے کہ ہر صورت میں زمان آنا چاہیے وَالْمُرَادُ بِالْخَطَئِهُ وَالْخَطَئُ فِي الْاجْتِحَادُ بھئی آگے صاحبِ ہدایت دلائل ذکر فرمائیں گے لیکن پہلے مسئلے کی وضاحت فرما رہے ہیں جو متن میں آیا کہ اگر حداد سے غلطی ہو جائے اس غلطی سے کیا مراد ہے تو صاحبِ ہدایت بتلائیں گے کہ یہاں غلطی سے مراد اجتہاد میں غلطی ہے تو حداد سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی کیونکہ قرآن کے اندر تو دائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ہے قرآن میں تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُ اَيْدِيَهُمَا کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کار دو یہاں تو دائیں ہاتھ کا ذکر نہیں تو حداد نے بھی سوچا کہ قرآن کے اندر تو مطلقا ہاتھ کارٹیں کا حکم ہے جو ہاتھ بھی کار دیا جائے تو اس خطہ سے یہ جو متن میں آیا کہ حداد نے جان بوجھ کر کارٹایا غلطی سے اس غلطی سے کونسے غلطی مراد ہے اجتہادی غلطی مراد ہے یہ غلطی نہیں مراد کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا دائیں ہاتھ کون سا ہے اور بائیں ہاتھ کون سا ہے یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ دائیں ہاتھ کون سا ہے اور بائیں ہاتھ کون سا ہے چنانچہ بعض فقہ فرماتے ہیں اگر اس کو دائیں بائیں کی پہچان میں غلطی لگی ہے پھر اس صورت میں اس پر زمان آئے گا پھر اس صورت میں زمان آئے گا جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں دائیں بائیں کی پہچان میں غلطی ہو گئی پھر بھی اس پر زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْخَطَعِهُ وَالْخَطَعُ فِي لِجْتِحَادِ اور غلطی سے مراد جو ہے وہ اجتہاد کے اندر غلطی ہے اور باقی وہ جو دائیں اور بائیں ہاتھ کو پہچاننے کے اندر جو غلطی ہے اس کو معاف قرار نہیں دیا جائے گا اس صورت میں زمان آئے گا بھئی اور کہا گیا ہے کہ اس کو بھی عذر قرار دیا جائے گا دائیں اب بائیں ہاتھ میں غلطی لگ گئی تو پھر بھی اس کو عذر قرار دیا جائے گا بھئی آگے دیکھئے یہ امام زفر حملہ کی دلیل ہے امام زفر حملہ کی دلیل یہ ہے کہ اس حداد نے ایک معصوم ہاتھ کو کاٹ دیا بھئی یاد رکھو جب چورنے چوری کی ہے تو اب اس کا دائیں ہاتھ جو ہے وہ محفوظ نہ رہا اس دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا لیکن بائیں ہاتھ تو معصوم اور محفوظ ہے بھئی اس کو نہیں کاٹا جا سکتا تو حداد نے کیا کیا ایک معصوم یعنی ایک محفوظ ہاتھ کو کاٹ دیا تو لہذا اس پر زمان آئے گا بھئی تو لہو امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو قطع یدم معصومتن کہ حداد نے جو ہے ایک معصوم یعنی محفوظ ہاتھ کو کاٹ دیا ہے تو چور نے جب چوری کی تو اس کا دائیں ہاتھ غیر معصوم ہو گیا یعنی اس کو کاٹا جائے گا لیکن بائیں ہاتھ تو معصوم یعنی محفوظ ہی ہے تو امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو قطع یدم معصومتن کہ حداد نے ایک معصوم ہاتھ کو یعنی محفوظ ہاتھ کو کاٹ دیا ہے والخطع فی حق العباد غیر موضوعین اور وہ غلطی جو حق العباد کے اندر ہوتی ہے غیر موضوعین وہ معاف نہیں ہے بھئی ایک آدمی ہے اس نے غلطی سے دوسرے آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلطی سے کاٹا ہے معاف ہوگا بلکہ اس کو ہاتھ کی دیت دینا پڑے گی یہ ایک آدمی نے غلطی سے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے بھئی غلطی ہو گئی معاف کر دو نہیں نہیں اس کے اندر اس نے ایک جان زیعہ کی ہے تو وہاں پوری دیت دینا پڑتی ہے معلوم ہوا حقوق العباد کے اندر غلطی بھی ہو جائے وہ معاف نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالْخَطَعُ فِي حَقِّ الْعِبَادِ غَيْرُ مَوْزُوعِن اور وہ غلطی جو بندوں کے حق میں ہوتی ہے غَيْرُ مَوْزُوعِن وہ معاف نہیں ہے فَيَا زَمَنُهَا تو یہ اس ہاتھ کا زامن ہوگا قُلْ نَا ہم کہتے ہیں امام زفر حمالہ فرماتے ہیں کہ بندوں کے حق میں غلطی بھی ہو جائے تو وہ معاف نہیں اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں قُلْ نَا ہم کہتے ہیں اِنَّهُ أَخْطَعَ فِي اجْتِحَادِهِ کہ اس حداد نے غلطی کی ہے اپنے اجتِحاد میں اِذْ لَيْسَ فِي نَفْسِ تَعِيينُ الْيَمِينِ اس لیے کیونکہ نَفْس کے اندر یعنی آیت کے اندر نہیں ہے تَعِيينُ الْيَمِينِ دائیں ہاتھ کی تَعِيين قرآن کی آیت کے اندر تو دائیں ہاتھ کی تَعِيين نہیں ہے تو اس لیے اجتِحاد میں غلطی ہوئی ہے اور اجتِحاد کے اندر غلطی معاف ہے آپ جانتے ہیں مشتہد سے اجتِحاد میں غلطی ہو تو وہ معاف ہے کہتے ہیں اِذْ لَيْسَ فِي نَفْسِ تَعِيينُ الْيَمِينِ اس لیے کیونکہ نَفْسِ یعنی آیت کے اندر تو دائیں ہاتھ کی تَعِيين نہیں ہے وَالْخَطَعُ فِي الْاجْتِحَادِ مَوْزُوعٌ اور وہ غلطی جو اجْتِحاد میں ہوتی ہے دلیل آگئی امام زفر رحم اللہ فرماتے تھے غلطی کے اندر بھی زمان آئے گا جبکہ ہم نے جواب دے دیا کہ نہیں یہ اجتِحاد میں غلطی ہے اور اجتِحاد میں غلطی معاف ہوتی ہے جبکہ صاحبین کا مذہب یہ تھا کہ غلطی کے اندر تو زمان نہیں آئے گا لیکن اگر جان بوجھ کر اس نے بائیں ہاتھ کاتا ہے تو پھر زمان آئے گا تو اب وہ صاحبین کی دلیل ذکر کر رہے ہیں وَلَهُمَا اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ قَطَعَ طَرَفًا مَعَصُومًا بِغَيْرِ حَقٍ طَرَف بھئی طرف عوض کو کہتے ہیں یہ ہاتھ اور پاؤں کیا ہیں یہ اعزاء ہیں اطراف ہیں وَلَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے بھئی صاحبین کی دلیل کس چیز پر وہ فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر کاتے گا تو پھر زمان آئے گا اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے اَنَّهُ قَطَعَ طَرَفًا مَعَصُومًا بِغَيْرِ حَقٍ کہ اس شخص نے ایک معصوم عزو کو کات دیا بِغَيْرِ حَقٍ نَاحَق طور پر اس حدداد نے کیا کیا ہے نَاحَق ایک معصوم یعنی محفوظ ہاتھ کو کات دیا اور کاتا بھی ہے جان بوجھ کر جان بوجھ کر یہاں کوئی تعویل بھی نہیں کی جا سکتی کہ اس سے اجتحاد میں غلطی ہوئی بلکہ اس نے تو جان بوجھ کر کاتا ہے کہتے ہیں اَنَّهُ قَطَعَ طَرَفًا مَعَصُومًا بِغَيْرِ حَقٍ کہ حدداد نے ایک معصوم عزو کو کات دیا ہے نَاحَق طور پر وَلَا تَعْوِيلًا اور اس کے لئے کوئی تعویل بھی نہیں ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے اجتحاد میں غلطی ہوئی ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کاتا ہے توجہ ہے غلطی والی صورت بیان نہیں کر رہے بلکہ جان بوجھ کر کاتے والی صورت بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَلَا تَعْوِيلًا اور اس شخص کے لئے کوئی تعویل بھی نہیں ہے یعنی وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ اس نے تو جان بوجھ کر بائیں ہاتھ کاتا ہے تو کہتے ہیں وَلَا تَعْوِيلًا اور اس کے لئے تعویل بھی نہیں ہے لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ الظُّلْمًا اس لئے کیونکہ اس نے ظلم کا ارادہ کیا یعنی جان بوجھ کر بائیں ہاتھ کاتا ہے فَلَا يُعْفَا لہذا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا وَإِنْكَانَ فِي الْمُجْتَحَدَاتِ اگرچہ یہ مسئلہ مشتہدات میں سے ہے اگرچہ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں اشتہاد کی گنجائش ہے کیونکہ قرآن کے اندر تو دائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ہے بلکہ مطلق ہاتھ کا ذکر ہے تو اگرچہ مسئلے کے اندر اشتہاد کی گنجائش ہے لیکن وہ صورت ہم بیان کر رہے ہیں جس میں اس سے اشتہادی غلطی نہیں ہوئی اس کو علم تھا مسئلے کا اور پھر بھی اس نے بائیں ہاتھ کات دیا تو اگرچہ مسئلہ مشتہد فی ہے اس میں اشتہاد کی گنجائش ہے لیکن یہ جو غلطی ہوئی یہ اشتہاد کی وجہ سے نہیں ہوئی جان بوجھ کر ہوئی ہے تو یہ معنی ہے فَلَا يُعْفَ لہذا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا وَإِنْكَانَ فِي الْمُجْتَحَدَاتِ اگرچہ یہ مسئلہ اشتہادی مسائل میں سے ہے وَكَانَ يَمْبَغِيْ أَنْيَجِبَلْ قِسَاسُ اور مناسب تو یہ تھا کہ قساس واجب ہونا چاہیے تھا یاد رکھو جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کا ہاتھ یا پاؤں کاتتا ہے تو قساس کے اندر اس کا بھی ہاتھ اور پاؤں کاتا جائے گا ایک آدمی نے غلطی سے دوسرے کا ہاتھ کات دیا تو پھر اس صورت کے اندر ہاتھ کی دیت دینا پڑے گی یعنی پچاس اونٹ دینے پڑیں گے لیکن اگر جان بوجھ کر کاتا ہے تو پھر وہاں دیت نہیں آتی بلکہ مجرم سے قساس لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس نے جان بوجھ کر بایا ہاتھ کاتا ہے اصل میں تو یہ قساس کا تقاضہ کر رہا ہے کہ اس حداد کا بھی بایا ہاتھ کاتا چاہیے تو کہتے ہیں وَكَانَ يَمْبَغِيْ أَنْيَجِبَلْ قِسَاسُ اور مناسب تو یہ تھا کہ قساس واجب ہوتا مگر یہ کہ قساس ممتنع ہو گیا لشبہتی شبے کی وجہ سے آنا تو قساس چاہیے تھا لیکن شبے کی وجہ سے قساس ساقت ہو گیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حدود اور قساس دونوں جو ہیں یہ انتہا درجے کی سزائیں ہیں لہذا یہاں ادنا شبہ بھی آ جائے تو حد بھی ساقت ہو جائے گی اور قساس بھی ساقت تو یہاں پر بھی آنا تو قساس چاہیے تھا کہ حداد نے جان بوجھ کر چور کا بائیں ہاتھ کاتا ہے لیکن شبے کی وجہ سے قساس ساقت ہوا اور شبہ کیا کہ نص کے اندر متلق آیا ہے فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا وہاں دائیں کا ذکر نہیں تو اس نص کی وجہ سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس شبے کی وجہ سے اب قساس ساقت ہو جائے گا البتہ زمان نہیں ساقت ہوگا زمان دینا پڑے گا ایک ہاتھ کے جو دیت ہے یعنی پچاس اونٹ دینے پڑیں گے تو کہتے ہیں وَقَانَ يَمْ بَغِئِ اَنْ يَجِبَ الْقِسَاسُ اور مناسب تو یہ تھا کہ قساس واجب ہوتا اِلَّا أَنَّهُمْ تَنَعَ لِشُبْحَتِ مگر قساس ممتنع ہو گیا شبے کی وجہ سے وَلِي أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اب امام صاحب کی دلیل آگئی امام صاحب فرماتے ہیں چاہے اس نے غلطی سے بائیں ہاتھ کاتا ہے چاہے جان بوجھ کر بائیں ہاتھ کاتا ہے کسی صورت میں زمان نہیں آئے گا اس حدات کو تھوڑی بہت تنبیح کی جائے گی تھوڑی بہت سزا دے دے گا حاکم لیکن زمان اس پر نہیں آئے گا تو اب امام صاحب کی دلیل آگئی وَلِي أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے بھئی یاد رکھو ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کی کوئی چیز تلف کر دے لیکن اس شخص کو عوض اس کا مل گیا یا اس سے بہتر چیز اس کے پاس باقی رہ گئی تو پھر اس صورت میں زمان نہیں آتا اگر ایک شخص دوسرے کی کوئی چیز تلف کر دے زائع کر دے لیکن مالک کو اس چیز کا عوض مل گیا یا اس سے بہتر چیز اس کے پاس باقی بچ گئی تو اس صورت میں زمان نہیں آتا مثلا ایک آدمی کے خلاف دو گواہوں نے گواہی دے دی قاضی کے پاس آ کر کہ قاضی صاحب ہمارے سامنے اس آدمی نے اپنی یہ گاڑی زید کو دس لاکھ روپے میں فروخت کی تھی اور قاضی نے قاضی نے پھر زید کے حق میں فیصلہ کر دیا تو زید کو گاڑی مل گئی اور گاڑی کے مالک کو دس لاکھ روپے مل گئے اور وہ گاڑی کی قیمت بھی دس لاکھ روپے ہی تھی اور بعد میں پھر وہ گواہ رجوع کر لیتے ہیں کہ قاضی صاحب ہم سے غلطی ہو گئے ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی تو یاد رکھو ان گواہوں پر کوئی زمان نہیں آئے گا وجہ یہ انہوں نے گاڑی کے مالک کا کوئی نقصان نہیں کیا اگرچہ اس کے ہاں سے گاڑی نکل گئی لیکن گاڑی کی پوری قیمت اس کو مل گئی بھئی تو جب ایک شخص دوسرے کی کوئی چیز طلف کر دے زائع کر دے لیکن اس شخص کو اس چیز کا عوض مل جائے تو پھر اس صورت میں نقصان پہنچانے والے پر کوئی زمان نہیں آتا یا اس سے بہتر چیز اس کے لیے باقی رہ جائے تو اس صورت میں بھی زمان نہیں آئے گا جیسے اس مسئلے کے اندر حداد نے جان بوجھ کر یا غلطی سے بایاں ہاتھ کٹ دیا ہے کٹنا کون سا تھا دایاں لیکن کٹا کون سا بایاں تو جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تو اس آدمی کے لیے اس چور کے لیے دایاں ہاتھ سلامت رہا اور دایاں ہاتھ تو بایاں ہاتھ سے بہتر ہے معلوم ہے چور کے لیے وہ ہاتھ جو سلامت رہا وہ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو کٹ گیا اگر دایاں ہاتھ کٹتا تو چور کا زیادہ نقصان تھا توجہ ہے تو معلوم ہوا اس حداد کی وجہ سے اگرچہ چور کا نقصان ہوا ہے لیکن اس کے مقابلے میں بہتر چیز چور کے پاس باقی رہ گئی تو اس صورت میں زمان نہیں آئے گا جیسے وہ گاڑی کے مسئلے میں مالک کو جب گاڑی کا عیوز مل گیا تو گویا اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا یہاں پر بھی اگرچہ بائیں ہاتھ کٹ گیا لیکن اس سے بہتر ہاتھ باقی رہ گیا تو گویا چور کا کوئی نقصان نہیں ہوا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو اطلفا کہ اس حداد نے طلف کر دیا ہے یعنی حلا کر دیا ہے و اخلفا اور باقی چھوڑ دیا ہے من جنسی ہی اسی کی جنس میں سے ما ہوا خیرم منہو وہا جو اس پہ بہتر ہے حداد نے کہتے ہیں بائیں ہاتھ طلف کر دیا لیکن اس سے بہتر یعنی دائیں ہاتھ کو چھوڑ دیا چور کے لئے تو کہتے ہیں امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو اطلفا و اخلفا من جنسی ہی ما ہوا خیرم منہو کہ حداد نے اس کا ایک ہاتھ طلف کر دیا لیکن اسی کی جنس میں سے اس چیز کو باقی چھوڑ دیا جو اس سے بہتر ہے جو اس طلف کیے ہوئے ہاتھ سے بہتر ہے فلا یعدو اطلافا لہذا اس کو طلف کرنا شمار نہیں کریں گے یوں سمجھیں گے اس نے اس کی کوئی چیز طلف ہی نہیں کی اس نے اس کی کوئی چیز حلاک ہی نہیں کی تو کہتے ہیں فلا یعدو اطلافا تو اس کو حلاک کرنا شمار نہیں کریں گے جیسے کہ کوئی شخص گواہی دے کسی دوسرے کے خلاف جیسے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کے خلاف گواہی دے دے اس کے مال کے بیچنے کی اس کی مثل قیمت کے عوض پھر بعد میں وہ گواہ رجوع کر لے تو اس گواہ پر کوئی زمان نہیں کیونکہ مالک کو اس کا قیمت مل چکی ہے اگر اس چور کا ہاتھ غیر حداد نے کار دیا تو وہ بھی زامن نہیں ہوگا ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے یہی قول صحیح ہے اور اسی ورہ سے اگر غیر حداد اس کے بائیں ہاتھ کو کار دے تو اس پر بھی زمان نہیں آئے گا مثلا قاضی نے حکم دے دیا کہ اس چور کا دائیں ہاتھ کار دیا جائے اب مثلا اس چور کا ہاتھ ایک دو دن کے بعد کارٹا جائے گا لیکن اسی مدت کے دوران ایک آدمی نے اس چور کا بائیں ہاتھ کار دیا یا دائیں ہاتھ کار دیا تو یاد رکھو اس صورت میں اس ہاتھ کارٹنے والے پر زمان نہیں آئے گا اس ہاتھ کارٹنے والے پر زمان نہیں آئے گا کیوں نہیں زمان آئے گا کیونکہ اگر اس نے دائیں ہاتھ کارٹا ہے تو دائیں تو کارٹنے کا مستحق ہو چکا تھا وہ ہاتھ معصوم اور محفوظ ہی نہ تھا بھئی اور اگر اس کارٹنے والے نے بائیں ہاتھ کارٹ دیا تو ابھی اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ اب جب دائیں ہاتھ کٹ گیا تو چور کا اب دائیں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ورنہ تو اس کا جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا تو اس ہاتھ کٹنے والے کی وجہ سے چور کا وہ والا ہاتھ بچ گیا جو زیادہ بہتر تھا بھئی معلوم ہوا جب قاضی نے ہاتھ کٹنے کا فیصلہ کر دیا اس کے بعد امام صاحب کے نزدیک چاہے حداد غلطی سے بائیں ہاتھ کٹے اور چاہے کوئی اور اس کا بائیں ہاتھ غلطی سے کٹ لے کسی پر بھی زمان نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَعَلَى حَازَىٰ اور اسی وجہ سے لَوْ قَطَعَهُ غَيْرُ الْحَدَّادِ اگر حداد کے علاوہ کوئی اور اس چور کا ہاتھ کٹ دے لَا يَزْمَنُ اَعْزَا تو وہ بھی زامن نہیں ہوگا ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے یہی قول صحیح ہے اس کے ذریعے کہتے ہیں احتراز کیا دوسرے قول سے کہ ایک اور قول یہ ہے کہ اگر حداد کے علاوہ کوئی اور شخص اس کا ہاتھ کٹے گا تو اس پر زمان آئے گا اس پر زمان آئے گا لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ نہیں چاہے حداد اس کا بائیں ہاتھ کٹے چاہے کوئی اور ہاتھ کٹے اس شخص پر زمان نہیں آئے گا ہوا صحیح اور یہی قول صحیح ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی قاضی نے حداد کو حکم دیا اس چور کا دائیں ہاتھ کٹ دو اور حداد ہاتھ کٹنے لگا تو چور نے بائیں ہاتھ نکال دیا اور کہا یہ میرا دائیں ہاتھ ہے اور حداد نے بھی بغیر سوچے جلدی سے اس کا وہ ہاتھ کٹ دیا تو آپ اس صورت میں بھی حداد پر زمان نہیں آئے گا وجہ یہ کہ حداد نے چور کے کہنے پر اس کا یہ ہاتھ کٹا ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں اور اگر چور نے اپنا بائیں ہاتھ نکالا اور اس نے کہا یہ میرا دائیں ہاتھ ہے تو اس صورت میں بھی حداد زامین نہیں ہوگا کیونکہ حداد نے اس کے کہنے پر اس کا بائیں ہاتھ کٹا ہے لئنہ قطعہ بھی امری ہی اس لئے کیونکہ حداد نے چور کا بائیں ہاتھ اس کے کہنے پر کٹا ہے سم فی العمد عندہ علیہ ای سارقی زمان المالی بھئی یاد رکھنا یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی اور آگے صاحبِ ہدایہ بھی بیان فرمائیں گے ہمارے نزدیک زمان اور ہاتھ کا کٹنا جمان نہیں ہو سکتے جب حد کے اندر چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو پھر اس پر مال کا زمان نہیں آتا چاہے وہ مال اس کے پاس حلاق ہوا ہے چاہے استحلاق ہوا ہے یعنی اس نے خود خرچ کیا یا ضائع کر دیا وہ سارا مال تو کسی بھی صورت میں چور پر زمان نہیں آئے گا ہاں البتہ اگر وہ چیز موجود ہے پھر مالک کو واپس کر دی جائے گی لیکن حلاق اور استحلاق کی صورت میں چور پر زمان نہیں آئے گا اب یہی صورت ہے بھئی حاکم نے حداد سے کہا کہ اس چور کا دائیں ہاتھ کٹ دو جان بوجھ کر بائیں ہاتھ کٹ دیا یا اس کو پتہ نہیں چلا دائیں اور بائیں ہاتھ کا اور اس نے بائیں ہاتھ کٹ دیا تو یاد رکھو اس صورت کے اندر یہ جو اس نے ہاتھ کٹا ہے یہ حد ہو کر واقع نہیں ہوا حد تو کیا تھی کونسا ہاتھ کٹا جاتا دائیں ہاتھ اور حداد نے جان بوجھ کر بائیں ہاتھ کٹا ہے معلوم ہوا یہ جو ہاتھ کٹا ہے اس کو حد نہیں کہیں گے اس کو حد نہیں کہیں گے اور جب یہ حد نہیں ہے تو لہذا چور پر مال کا زمان بھی آئے گا اگر مال اس کے پاس ہلاک ہو گیا ہے یا اس نے خود مال ہلاک کیا ہے تو اس کو اس مال کا زمان دینا پڑے گا اگر یہ ہاتھ کا کٹنا حد ہوتا تو حد کے اندر زمان نہیں آتا لیکن یہ جو اس نے ہاتھ کٹا ہے یہ تو حد ہی نہیں یہ تو اس نے جان بوجھ کر بائیں ہاتھ کٹا ہے اور حد تو کیا تھی دائیں ہاتھ کٹا جاتا تو اگر دائیں ہاتھ کٹا جائے گا تو حد واقع ہو گئی اور جب حد واقع ہو گئی تو زمان نہیں آئے گا لیکن اگر بائیں ہاتھ کٹا ہے اور جان بوجھ کر کٹا ہے تو یہ تو حد نہیں جب حد نہیں تو زمان ساقط نہیں ہوگا اگر وہ مال اس نے ختم کیا ہے یا اس کے پاس ہلاک ہوا ہے اس کو زمان دینا پڑے گا کہتے ہیں سم فی العمدی اور پھر عمد کی صورت میں عیندہو امام صاحب کے نزدیک علیہی ایس سارقی اس پر یعنی چور پر زمان المالی مال کا زمان بھی ہوگا چور نے جو مال چوری کیا ہے چور پر اس کا زمان بھی ہوگا لئانہو لم یقع حدا اس لئے کیونکہ یہ قطع جو ہے یہ حد ہو کر واقع نہیں ہوئی یہ قطع جو ہے حد ہو کر واقع نہیں ہوئی وفی الخطع کذالک علا ہاتھی طریقہ تھی اور خطع کے اندر بھی اسی طرح ہوگا اسی طریقے پر یعنی زامن ہوگا خطع سے کیا مراد ہے خطع اجتہادی نہیں مراد بلکہ اس کو غلطی لگ گئی دائیں اور بائیں کے پہچاننے میں جب دائیں بائیں کے پہچاننے میں غلطی لگی ہے اور اس نے بائیں ہاتھ کاٹ دیا تو یہ ہاتھ کا کاٹنا حد نہیں جب حد نہیں تو زمان ساکت نہیں ہوگا لیکن اگر اس سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی حدہ سے اس نے کہا قرآن کے اندر تو مطلق آیا ہے جو مرضی ہاتھ کاٹ دو اور یہ سوچ کر اس نے بائیں ہاتھ کاٹا یہ حد ہو گئی یہ کیا واقع ہوا ہاتھ کا کاٹنا یہ حد ہے کیونکہ اس نے اجتہاد کر کے اس ہاتھ کو کاٹا ہے تو یہ حد بن گیا اور اس صورت میں زمان ساکت ہو جائے گا توجہ ہے تو معلوم ہوا اگر بائیں ہاتھ جان بوجھ کر اس حدہ نے کاٹا ہے یا اس کو دائیں بائیں کے پہچاننے میں غلطی ہوئے اور اس نے بائیں ہاتھ کاٹ دیا تو یہ والا جو قطع ہے یہ حدہ نہیں جب حدہ نہیں ہے تو زمان بھی دینا پڑے گا اس مال کا اس مال کا زمان بھی دینا پڑے گا اگر اس کے بعد وہ مال حلاک ہوا ہے یا اگر اجتہاد کے اندر حداد سے غلطی ہو گئی کہ قرآن کے اندر تو مطلق حد نی کا حکم ہے یہ سوچ کر اس نے بائیں ہاتھ کٹ دیا تو اب یہ ہاتھ کا کٹنا حد ہے یہ حد ہے اس نے اس کو حد سمجھتے ہوئے ہی کٹا ہے تو حد واقع ہو گئی لہذا اب چور پر مال کا زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وَفِلْخَطَئِكَذَلِكَ عَلَىٰ هَذِهِ تَرِيقَتِ اور خطا کے اندر بھی اسی طرح ہو گئے یعنی چور پر زمان آئے گا عَلَىٰ هَذِهِ تَرِيقَتِ اسی طریقے پر کہ یہ حد نہیں ہوئی بھئی وَعَلَىٰ تَرِيقَتِ الْاَجْتِحَادِ لَا يَزْمَنُ اور اجتحاد کے طریقے پر وہ زامین نہیں ہوگا اور اجتحاد کے طریقے پر وہ زامین نہیں ہوگا کیونکہ اجتحاد کے اندر جو اس نے ہاتھ کٹا ہے وہ حد سمجھتے ہوئے کٹا ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَا يُقْتَعُ السَّارِقُ اِلَّا أَنْ يَحْزُرَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَيُطَالِبَ بِسْسَارِقَتِ بھئی چوری کرنے والا ہے سارق اور وہ مال جو اس نے چوری کیا وہ ہے مسروق بھئی اور جس آدمی سے چوری کی ہے وہ ہے مسروق منہ مصر نے ایک چور آیا اور اس نے زید کے پاس سے مال چوری کر لیا تو زید ہے مسروق منہ اس سے چوری کی گئی ہے توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ چوری کے اندر ہاتھ تب ہی کٹا جائے گا جب خصومت کی جائے قاضی کے پاس خصومت کی جائے مقدمہ کیا جائے پھر ہی چور کا ہاتھ کٹا جا سکتا ہے اگر خصومت نہیں تو چور کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جا سکتا وہ ہی بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا يُقْتَعُ السَّارِقُ اور چوری کرنے والے کو نہیں کٹا جائے گا یعنی اس کے ہاتھ کو نہیں کٹا جائے گا مگر یہ کہ وہ شخص حاضر ہو جائے جس سے چوری کی گئی ہے فَيُطَعْلِبَ بِسَّارِقَتِ تو پھر اس کے بعد وہ اس مال کا مطالبہ کرے وہ مال جو چور نے چوری کیا تھا اس کا وہ مطالبہ کرے تو یہ دوسری شرط ذکر ہو گئی قطع کی میں نے آپ کو بتلایا کہ قطع کے اس بات کیلئے کئی شرائط ہیں جو بین السطور یہاں ذکر ہوں گی صاحبِ ہدایہ مسائل ذکر فرمائیں گے اور ان سے وہ تمام شرطیں مفہوم ہوتی ہیں جن کو علماء نے بین السطور درج کر دیا ہے پہلی شرط کیا تھی کہ قطع کی وجہ سے چور کا چیزوں کو پکڑنے کا یا چلنے کا جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے پھر ہی قطع ثابت ہوگا ویسے ثابت نہیں دوسری شرط یہ ہے کہ خصومت ضروری ہے قطع کے اندر یعنی کوئی مطالبہ کرنے والا ہونا چاہیے چاہے مالک ہو چاہے اس کا نائب ہو چاہے مطالبہ کرنے والا مالک ہو چاہے اس کا نائب ہو مالک کی صورت تو جیسے مسائل ایک آدمی نے زہد کے پاس سے چوری کی اور زہد ہی کا مال تھا تو زہد اب خصومت کرے گا اور یا مالک کے علاوہ سے چوری کر لے مسائل زہد نے اپنا مال کسی کے پاس بطور امانت کے رکھوایا تھا اور وہ جو امین تھا وہ جو امانتدار تھا اس کے پاس سے چور چوری کر کے لے گیا چور چوری کر کے لے گیا تو یہ جو مودع ہے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی یہ ہے مسروق منہو یہ مالک تو نہیں ہے یہ تو امانتدار ہے اس کے پاس تو وہ چیز بطور امانت کے تھی تو یہ ہے مودع بھئی تو معلوم ہوا چور کا ہاتھ تب کٹا جائے گا جب خصومت کی جائے یعنی جب مطالبہ کرنے والا موجود ہو اور مطالبہ کرنے والا یا وہ مالک ہوتا ہے یا جو مالک کا قائم مقام ہے اس کا نائب ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولا یقتعو سارقو اور چور کو یعنی اس کے ہاتھ کو نہیں کٹا جائے گا مگر یہ کہ حاضر ہو جائے وہ آدمی جس سے چوری کی گئی ہے فَيُطَالِبَ بِسْسَرِقَتِ پھر وہ اس مالکہ مطالبہ کرے لِأَنَّ الْخُصُومَتَ شَرْطٌ لِزُهُورِهَا اس لئے کیونکہ خصومت شرط ہے لِزُهُورِهَا چوری کے ظاہر ہونے کے لیے توجہ سے سنو چوری کی وجہ سے چور مستحق ہو گیا اس بات کا کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے لیکن اس چوری کا ظہور بھی ضروری ہے کہ قاضی کے پاس بھی یہ چوری ظاہر ہو جائے اور قاضی کے پاس چوری تب ہی ظاہر ہوگی جب کوئی خصومت ہو بھی اگر کوئی خصومت کرنے والا ہی نہیں تو پھر قاضی کے پاس بھی چوری ظاہر نہیں ہو سکتی اور ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو کہتے ہیں لئن الخصومت شرط لِزُهُورِهَا اس لئے کیونکہ خصومت کرنا یعنی مقدمہ کرنا شرط ہے لِزُهُورِهَا اس چوری کے ظاہر ہونے کے لیے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَهَادَتِ وَالْإِقْرَارِ عِندَنَا اور کوئی فرق نہیں ہے گواہی اور اقرار کے درمیان عِندَنَا ہمارے نزدیک بھا یاد رکھو چاہے یہ چوری گواہی کے ذریعے ثابت ہو چاہے یہ چوری چور کے اقرار کے ذریعے ثابت ہو دونوں صورتوں میں خصومت ضروری ہے وہ آدمی جس سے چوری کی گئی ہے یا مالک جو ہے وہ آ کر قاضی کے پاس مطالبہ کریں توجہ ہے وہ مطالبہ کریں تو پھر ہی ہاتھ کٹا جائے گا ویسے نہیں وہ آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ قاضی صاحب اس آدمی نے ہماری چوری کی ہے ہمارا مال اس سے دلائے آ جائے تو وہ قطع کا مطالبہ نہیں ضروری کہ وہ آ کر کہیں قاضی صاحب اس نے چوری کیا اس کا ہاتھ کٹو وہ تو اپنے مال کا مطالبہ کریں گے اور جب مال کا مطالبہ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی پھر قطع بھی ثابت ہو جائے گی جب چوری ثابت ہو جائے بھائی تو ہمارے نزدیک چاہے چوری گواہوں کے ذریعے ظاہر ہو قاضی کے پاس چاہے چور کے اقرار کے ذریعے ظاہر ہو لیکن دونوں صورتوں میں خصومت ضروری ہے جس شخص سے چوری کی گئی ہے وہ کیا کرے قاضی کے پاس آ کر مطالبہ کرے مقدمہ کرے تو کہتے ہیں بلا فرق بین الشہادت والاقرار عندنا اور کوئی فرق نہیں ہے گواہی اور اقرار کے درمیان عندنا ہمارے نزدیک خلافاً لشافعی رحمہ اللہ تعالی فی الاقرار بخلاف امام شافر اور اللہ کے اقرار کے اندر امام شافر اور اللہ کے اقرار کے اندر اختلاف فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب چوری کے اندر چور خود اقرار کر لے تو وہاں خصومت ضروری نہیں ہے وہاں مسروق منہو کا قاضی کے پاس جا کر مال کا مطالبہ کرنا ضروری نہیں جب چور خود اقرار کر رہا ہے ہاں جب چور اقرار نہیں کر رہا گواہی کے ذریعے چوری ثابت ہو رہی ہے تو پھر وہاں پر خصومت ضروری ہے تو ہمارے نزدیک چاہے اقرار کے ذریعے چوری ثابت ہو چاہے گواہوں کے ذریعے دونوں میں خصومت ضروری اور امام شافر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اقرار کے اندر خصومت اور مقدمہ ضروری نہیں وہاں صرف چور کا اقرار ہی کافی ہے تو کہتے ہیں خلاف انلی شافعی رحمہ اللہ تعالی فی الائقرار بخلاف امام شافر رحمہ اللہ کے اقرار کے اندر بھئی صاحبِ ہدایل تو یہ لکھا ہے کہ امام شافر رحمہ اللہ اقرار کے معاملے میں ہم سے اختلاف کرتے ہیں ان کے نزدیک اقرار کی صورت میں خصومت ضروری نہیں ہمارے نزدیک تو خصومت ضروری ہے چاہے اقرار ہو چاہے گواہی ہو جس طرح بھی چوری ظاہر ہو قاضی کے پاس چاہے اقرار کے ذریعے ظاہر ہو چاہے گواہی کے ذریعے ظاہر ہو دونوں صورتوں میں خصومت ضروری ہے کوئی مطالبہ کرنے والا ہو اس مال کا جبکہ امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اقرار کے اندر خصومت ضروری نہیں تو یہ صاحبِ ہدایل نے لکھا جبکہ محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ امام شافر رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے اقرار کے اندر خصومت ضروری نہیں لیکن کہتے ہیں صحیح قول یہی ہے کہ امام شافر رحمہ اللہ کا مذہب بھی ہماری طرح ہی ہے وہ بھی فرماتے ہیں چاہے شہادت ہو چاہے اقرار دونوں کے اندر خصومت ضروری ہے بھئی تو یہ معنی ہے خلافاً لشافعی رحمہ اللہ تعالی فی الاقرار بخلاف امام شافر رحمہ اللہ کے اقرار کے اندر لئن الجنایت علا مال الغیری لا تظہر الا بخصومتی یہاں سے ہماری دلیل ذکر ہو رہی ہے امام شافر رحمہ اللہ کا صرف اختلاف بیچ میں ذکر کیا کہ وہ اقرار کی صورت میں اختلاف کرتے ہیں اب ہماری دلیل ہے ہمارے نزدیک چاہے گواہی ہو چاہے اقرار ہو دونوں صورتوں میں خصومت ضروری ہے بھئی کہتے ہیں وجہ یہ ہے چور نے جنایت کی ہے غیر کے مال پر چور نے جنایت کی ہے غیر کے مال پر اور غیر کے مال پر جنایت کے لیے خصومت ضروری ہے اس کے بغیر وہ ظاہر نہیں ہو سکتا بھئی یاد رکھو لوگوں کے درمیان مال وغیرہ کے سلسلے میں جھگڑا ہو اس کے اندر خصومت ضروری ہوتی ہے خصومت کے بغیر جرم نہیں ثابت ہو سکتا ایک آدمی نے دوسرے کا مال چھین لیا ہے یا اس پر قبضہ کر لیا ہے تو اس آدمی نے جرم کیا ہے لیکن یہ جرم تب تک ظاہر نہیں ہوگا جب یہ آدمی قاضی کے پاس جا کر خصومت نہ کر دے مقدمہ نہ کرے معلوم ہوا دوسروں کے مال پر جو بھی جنایت کی جائے جو بھی جرم کیا جائے وہ تب ہی ظاہر ہوگا جب وہ مال والا خصومت کرے تو یہاں پر بھی چور نے غیر کا مال چوری کیا ہے اور غیر کے مال پر جو جرم ہوتا ہے اس کے لئے خصومت ضروری ہوتی ہے لہذا یہاں پر بھی خصومت ضروری ہوگی چاہے چور اس جرم کا اقرار کر رہا ہو چاہے گواہی کے ذریعے جرم ثابت ہو بھئی تو یہ معنی ہے لِأَنَّ الْجِنَایَةَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ اس لئے کیونکہ وہ جرم جو غیر کے مال پر کیا جائے لَا تَظْهَرُ وہ جرم ظاہر نہیں ہوتا إِلَّا بِخُصُومتِهِ مگر اس آدمی کی خصومت کی وجہ سے کہ وہ مقدمہ کرے اور مطالبہ کرے بات سمجھ میں آگئی تو چاہے گواہی ہو چاہے چور کا اقرار ہو خصومت کرنا ضروری ہوگا بھئی آگے دیکھئے وَكَدَا اِذَا غَابَ عِندَ الْقَطْعِ عِندَنَا اور اسی طرح ہوگا یعنی چور کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا پیچھے مطن میں آئے تھا نا وَلَا يُقْتَعُ السَّارِقُ إِلَّا أَنْ يَحْزُرَ الْمَسْرُقُ مِنْهُ جب تک مصروق منہ حاضر نہ ہو اور مال کا مطالبہ نہ کرے تب تک چور کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا وَكَزَا اور اسی طرح چور کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اِذَا غَابَ عِندَ الْقَطْعِ جب مصروق منہ جو ہے وہ غائب ہو جائے ہاتھ کاتے وقت عِندَنَا ہمارے نزدیک تو ہمارے نزدیک چوری کے اندر مصروق منہ کی خصومت بھی ضروری ہے اور جس وقت چور کا ہاتھ کاتا جا رہا ہے اس وقت بھی مصروق منہ کا موجود ہونا ضروری ہے اگر وہ اس وقت موجود نہ ہوا مثلا قاضی نے آج فیصلہ کر دیا دو دن بعد چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اور پھر وہ وقت آیا لیکن وہ مصروق منہ نہیں آ رہا تو اس صورت میں بھی چور کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں وَقَدَا اور اسی طرح ہے حُکم یعنی ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اِذَا غَابَ جَبْو مصروق منہ غائب ہو جائے عِندَا الْقَطْعِ حَاتھ کے کاتے وقت عِندَنَا ہمارے نزدیک لِأَنَّ الْاستِفَاءَ مِنَ الْقَضَائِ فِي بَابِ الْحُدُودِ وَجَئِ لِأَنَّ الْاستِفَاءَ اس لئے کیونکہ اس کو وصول کرنا مِنَ الْقَضَائِ یہ بھی قضا کا حصہ ہے فِي بابِ الْحُدُودِ یہ حدود کے باب میں بھئی یہ بات پہلے ذکر ہو چکی کہ امزا جو ہے یعنی حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضاِ قاضی کا حصہ ہے امزا یعنی حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضاِ قاضی کا حصہ ہے بھئی بھئی عام مقدمات کے اندر یاد رکھو قاضی جب فیصلہ کر دے تو قاضی کی ذمہ داری پوری ہو گئی قاضی کی فیصلہ مکمل ہو گیا دو آدمیوں کے درمیان مال کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تھا قاضی کے پاس چلے گئے قاضی نے فیصلہ کر دیا قاضی نے جیسے ہی فیصلہ کیا قاضی کی ذمہ داری پوری ہو گئی قاضی نے بتلا دیا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے تو قاضی کی ذمہ داری پوری ہو گئی لیکن حدود کے مسئلے کے اندر یاد رکھنا صرف فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ حد کو نافذ کرنا بھی قاضی کی ذمہ داری ہے تو معلوم ہوا حد کا نافذ کرنا یہ قضاء قاضی کا حصہ ہے بھئی تو جس طرح مقدمے کے اندر مسروق منہو کا ہونا ضروری ہے وہ آ کر مقدمہ کرے اور مطالبہ کرے اسی طرح جس وقت قاضی سزا نافذ کر رہا ہے اس وقت بھی مسروق منہو کا ہونا ضروری ہے اس لئے کیونکہ امزا جو ہے یعنی سزا کو نافذ کرنا یہ بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے حدود کے باب میں عام مسائل کے اندر جب قاضی سے صرف فیصلہ کر دے تو قاضی کے ذمہ داری پوری ہو گئی لیکن حدود کے مسئلے میں صرف فیصلہ کرنے سے قاضی کے ذمہ داری پوری نہیں ہوئی بلکہ قاضی ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب اس حد کو اور اس سزا کو نافذ بھی کرے بھئی تو کہتے ہیں وَكَذَا اِذَا غَابَ عِندَ الْقَطْعِ عِندَنَا اور اسی طرح ہے مسئلہ یعنی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اِذَا غَابَ جَبْ مَسْرُقْ مِنْهُ غَائِبُ ہو جائے عِندَ الْقَطْعِ عِندَنَا ہاتھ کٹتے وقت ہمارے نزدیک لِأَنَّ الْاستِفَاءَ مِنَ الْقَضَائِي اس لیے کیونکہ وصول کرنا بھئی ایک ہے حد کا فیصلہ کرنا اور ایک ہے پھر اس حد کو وصول کرنا یعنی سزا کو نافذ کرنا کہتے ہیں لِأَنَّ الْاستِفَاءَ اس لیے کیونکہ حد کو وصول کرنا مِنَ الْقَضَائِي یہ بھی قضام کا حصہ ہے فِي بابِ الحدودِ حدود کے باب میں حد کو نافذ کرنا بھی یہ حدود کے باب میں قاضی کے فیصلے کا حصہ ہے بھئی تو یہاں بین سطور تیسری شرد ذکر ہو گئی ہاتھ کٹنے کے لیے تیسری شرد ذکر ہو گئی اور وہ تیسری شرد جو ہے وہ یہ کہ ہاتھ کٹتے وقت مسرق منہو کا موجود ہونا ضروری ہے پہلی شرد کیا تھی ہاتھ کٹنے کے لیے کہ ہاتھ کٹنے کی صورت میں چیزوں کو پکڑنے کا یا چلنے کا جن سے نفع فوت نہیں ہونا چاہیے پھر ہی قطع ہو سکے گا ورنہ قطع نہیں دوسری شرد یہ ذکر ہوئی تھی کہ یہاں پر قطع کے اندر مالک کا اس کے نائب کا مطالبہ ضروری ہے یعنی خصومت ضروری ہے اور تیسری شرد اب یہ ذکر ہو گئی کہ جس وقت حد نافذ کی جا رہی ہے جس وقت چور کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے اس وقت بھی مسرق منہو کا موجود ہونا ضروری ہے اگر مسرق منہو اس وقت موجود نہ ہوا چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا آگے دیکھئے بھئی وَلِلْمُسْتَوْدَعِ وَالْغَاسِبِ وَصَاحِبِ الرِّبَىٰ اَنْ يَقْتَعُ السَّارِقَ مِنْهُمْ وَلِرَبِّ الْوَدِعَةِ اَنْ يَقْتَعَهُ أَيْزًا وَكَذَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بھئی اوپر ذابطہ ذکر ہو گیا کہ خصومت ضروری ہے مالک خصومت کرے یا مالک کا کوئی نائب خصومت کرے تو مطن کے اندر آ گیا کہ چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جب تک مصروق منہ حاضر ہو کر اس کا مطالبہ نہ کرے مصروق منہ جسے چوری کی گئی ہے چاہے وہ مالک ہے چاہے مالک کا کوئی نائب ہے جب تک وہ حاضر نہیں ہوتا تب تک خصومت نہیں ہوگی اور جب تک خصومت نہیں ہوگی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو اب آگے صاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بتلانے لگے ہیں کہ کون کون شخص مطالبہ کر سکتا ہے کون کون سا شخص چوری کے معاملے میں مطالبہ کر سکتا ہے مال کا یا ہاتھ کے کٹنے کا توجہ ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ تین قسم کے افراد چوری کے اندر ہاتھ کٹنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا تو مطالبہ کرنے والا مالک ہونا چاہیے یا وہ شخص جو امین ہے کہ اس کے پاس مالک کی چیز بطور امانت کے ہے اور اس سے کسی نے چوری کر لی تو یہ آدمی جو امین ہے یہ بھی مطالبہ کر سکتا ہے خصومت کر سکتا ہے چوری کے معاملے میں اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو زامین ہے جو زامین ہے مثلا جیسے غاسب ہے غاسب جو ہے وہ کسی کی چیز زبردستی چھین کر لے گیا تو آپ پڑھ چکے ہیں جب تک وہ چیز موجود ہے غاسب کو وہی چیز واپس کرنا پڑے گی اور اگر غاسب کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی تو پھر غاسب کو زمان دینا پڑے گا معلوم ہوا غاسب جو ہے وہ چیز کا مالک بھی نہیں اس کے پاس چیز بطور امانت کے بھی نہیں ہے بلکہ وہ زمین ہے یعنی اس کے پاس چیز بطور زمان کے ہے اگر وہ ہی چیز واپس کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر واپس نہیں کرے گا تو اس کو زمان دینا پڑے گا توجہ ہے تو تین قسم کے افراد جو ہیں وہ چوری کے معاملے میں خصومت کر سکتے ہیں یا تو وہ شخص مالک ہو وہ بھی خصومت کر سکتا ہے چوری کے اندر ہاتھ کٹوانے کے لیے یا وہ مالک تو نہیں ہے لیکن وہ امین تھا مالک نے وہ چیز اس کے پاس بطور امانت کے رکھوائی تھی اور اس سے پھر چوری ہو گئی تو یہ شخص بھی چوری کے اندر ہاتھ کٹنے کا مطالبہ کر سکتا ہے یا وہ شخص ہے کہ وہ مالک بھی نہیں ہے اور چیز اس کے پاس بطور امانت کے بھی نہیں ہے البتہ وہ اس چیز کا زامن ہے اگر وہ چیز اس نے واپس نہ کی تو اس کو زمان دینا پڑے گا تو اس قسم کے افراد سے جب چور چوری کر لے تو یہ افراد چوری کے اندار خصومت کر سکتے ہیں یہ افراد چوری کے اندار خصومت کر سکتے ہیں تو اب اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں وَلِلْمُسْتَوْدَعِ وَالْغَاسِبِ وَصَاحِبِ الرِّبَى مُسْتَوْدَعِ بَي امانت رکھوانا مُسْتَوْدِعِ بَي اس میں فاعل ہے اس کا معنی ہے امانت رکھوانے والا اور جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس کو کہتے ہیں مُسْتَوْدَعِ بَي اس میں مفعول ہے بھئی تو اب مُسْتَوْدَعِ جو ہے اس سے کوئی مال چوری کر کے لے گیا زید نے اپنا مال عمر کے پاس بطور امانت کے رکھوایا اور عمر سے چور یہ مال چوری کر کے لے گیا تو یاد رکھو زید یعنی جو مالک ہے بازی کے پاس کیونکہ وہ مال کا مالک ہے اور جو عمر جو ہے وہ مستعدع ہے اس کے پاس مال بطور امانت کے رکھا گیا تھا تو وہ مالک کا نائب ہے اس کا قائم مقام ہے تو وہ بھی خصومت کر سکتا ہے بھئی تو چاہے مالک خصومت کرے چاہے امین جو ہے امانتدار ہے چاہے وہ خصومت کرے چاہے جو زمین ہے یعنی جو زامین ہے وہ خصومت کرے تینوں کے مطالبے پر چور کا ہاتھ کاتا جا سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی المستعدعی اور اسی طرح وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے والغاسبی اور غاسب وہ شخص جس نے دوسرے کا مال زبردستی چھین لیا ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے اب غاسب جو ہے اس کا قبضہ امانت والا نہیں ہے اس کا قبضہ زمان والا ہے اس کو یہ چیز واپس کرنا پڑے گی اگر اس نے واپس نہ کی اور اس کے پاس یہ چیز ہلاک ہو گئی تو اس کو زمان دینا پڑے گا تو غاسب جو ہے اس کا قبضہ زمان والا ہے امانت والا نہیں بلکہ زمان والا ہے لہذا یہ بھی خصومت کر سکتا ہے غاسب نے کسی کی کوئی چیز چھین لی اور پھر غاسب سے کس نے وہ چیز چوری کر لی تو اس چیز کا اصل مالک جو ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے اس چوری کے معاملے میں اور جو غاسب ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے بھئی اسی طرح وہ صاحب الریبہ صاحب الریبہ یعنی سود والا یعنی سودخور بھئی سودخور سودخور آپ جانتے ہیں سود کی کئی صورتیں ہیں مثلا ایک آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے کہ میں تمہیں ایک لاکھ روپیہ قرض دے رہا ہوں چھے مہینے کے بعد آپ نے مجھے ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ واپس کرنے ہیں تو یہ یاد رکھو یہ ایک لاکھ تو ایک لاکھ کا عیوز ہو گیا اور یہ جو بیس ہزار وہ زائد وصول کر رہا ہے یہ سود ہے اور یہ حرام ہے بھئی اور اسی طرح اگر ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ بیع کرتا ہے تو آپ نے پڑھا ہے اگر دونوں طرف ایک ہی جنس ہو برابری نہیں ہوگی تو یہ بھی سود بن جائے گا مثلا دو آدمی آپس میں درہموں کی بیع کرتے ہیں ایک آدمی کے پاس اعلی درہم ہے دوسرے کے پاس ذرا ادنا درہم ہے وہ جو ادنا درہم والا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے بیس درہم لے لو اور اپنے اعلی دس درہم مجھے دے دو تو یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اس لئے کیونکہ دونوں طرف ایک ہی جنس ہے ایک طرف بھی درہم ہے دوسری طرف بھی درہم ہے لہذا برابری ہونی چاہیے اگر ایک دس درہم دے رہا ہے تو دوسرے کو بھی دس درہم دینے چاہیے لیکن یہاں پر ایک تو دس درہم دے رہا ہے وہ ذرا اعلی درہم ہیں اور دوسرا بیس درہم دے رہا ہے اور وہ ذرا ادنا درہم ہیں تو یہ جو دس درہم اس نے زائد دیے یہ سود ہے یہ کیا ہے سود ہے اب یہ جو بیس درہم والا ہے اس سے کوئی وہ درہم چوری کر کے لے گیا اس کے پاس وہ جو مال تھا جس کے اندر وہ دس درہم سود والے بھی تھے تو وہ کوئی چوری کر کے لے گیا اور تو کیا یہ سود خور خصومت کر سکتا ہے چور پر کہتے ہیں ہاں بھئی یہ سود خور خصومت کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ اس نے جو دس درہم زائد لیے ہیں وہ اس کا حق نہیں بنتا تھا تو اس کو وہ واپس کرنے چاہیے شرعن اس پر لازم ہے کہ وہ زائد درہم واپس کرے اور اگر اس کے پاس یہ درہم ضائع ہو جاتے ہیں تو اس پر زمان آ جائے گا معلوم سود خور کبھی جو درہموں پر یہ قبضہ ہے یہ زمان والا قبضہ ہے توجہ ہے لہذا یہ بھی چوری کے اندر خصومت کر سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی المستودع والغاسب وصاحب الریبا اور اسی طرح وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اور جو غاسب ہے اور اسی طرح جو سود خور ہے ان سب کے لیے جائز ہے کہ وہ قطع کر دیں وہ شخص جس نے ان سے چوری کی ہے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ قطع کروائیں یعنی ہاتھ کٹوا دیں اس شخص کا جس نے ان سے چوری کی ہے بھئی اور وضیعت کے مالک کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ بھی قطع کروا سکتا ہے رب الوضیعت وضیعت کہتے ہیں امانت کو میں نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی تو آپ ہوئے مودع بھی مودع جس کے پاس امانت رکھوائی جائے یا اسی کو مستودع بھی کہتے ہیں جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اور امانت رکھوانے والا وہ مودع بھی کہلاتا ہے وہ مستودع بھی کہلاتا ہے اور اسی طرح رب الوضیعت بھی رب الودیعت رب الودیعت کا کیا مانا امانت کا مالک امانت والا یعنی امانت کا جو مالک ہے تو مستعطہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی میں نے اپنے درہم کس کے پاس رکھوائے ہیں زہد کے پاس اور زہد سے وہ درہم چوری ہو گئے تو زہد بھی خصومت کر سکتا ہے جا کر قطع کا مطالبہ کر سکتا ہے اور جو رب الودیعت یعنی جس نے درہم رکھوائے تھے وہ جو اصل مالک تھا درہموں کا وہ بھی خصومت کر سکتا ہے بھئی اسی طرح غصب کے معاملے میں بھی آپ کو بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ غاصب بھی خصومت کر سکتا ہے اور مغصوب بنہو بھی خصومت کر سکتا ہے مثلا ایک آدمی زہد سے درہم چھین کر لے گیا تو وہ آدمی ہوا غاصب اور زہد ہے مغصوب منہو یعنی وہ آدمی جس سے مال کو غصب کیا گیا ہے تو وہ جو غاصب ہے اس سے کسی نے وہ درہم پھر چوری کر لیے تو غاصب بھی خصومت کر سکتا ہے اس مال کے لیے اور یہ جو مغصوب منہو ہے جو درہموں کا اصل مالک ہے یہ بھی خصومت کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی ترجمہ پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں ولی المستودعی والغاصبی وساحب الریبا اور وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اور وہ شخص جس نے مال کو غصب کیا ہے وساحب الریبا اور وہ شخص جس صودخور ہے ان سب کے لیے جائز ہے اَنْ يَقْتَعُ السَّارِقَ مِنْهُمْ کہ یہ قطع کر دیں السَّارِقَ مِنْهُمْ اس آدمی کو جس نے ان سے چوری کی ہے ان کے لیے جائز ہے کہ یہ اس آدمی کو قطع کروا دیں یعنی اس کے ہاتھ کو قطع کروا دیں اس کے ہاتھ کو کٹوا دیں وَلِرَبِّ الَّوَدِعَةِ اَنْ يَقْتَعَهُ اَيْزَا اور وہ جو امانت کا مالک ہے اس کے لئے بھی جائز ہے وہ بھی قطع کروا سکتا ہے یعنی وہ بھی خصومت کر سکتا ہے وَقَدَلْ مَغْصُوبُ مِنْهُ اور اسی طرح مغصوب مِنْهُ بھی ہے مغصوب مِنْهُ وہ شخص جس سے کوئی چیز غصب کر لی گئے تو غاسب سے چوری ہو گئی غاسب بھی خصومت کر سکتا ہے اور مغصوب مِنْهُ یعنی وہ جو اس چیز کا مالک ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَقَدَلْ مَغْصُوبُ مِنْهُ امام زفر اور امام شافی رحمہم اللہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مستودع اور غاسب یہ خصومت نہیں کر سکتے چوری کے معاملے میں مستودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اور غاسب جو دوسرے کی چیز زبردستی چھین کر لے گیا تو ان سے اگر کسی نے مال چوری کر لیا تو یہ چوری کے معاملے میں خصومت نہیں کر سکتے ان کے خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو کہتے ہیں وقال زفر و شافعی رحمہم اللہ اور امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا یقتع بخصومت الغاسب والمستودع کہ ہاتھ نہیں کٹا جائے گا غاسب اور مستودع کی خصومت کی وجہ سے وعلی حاد الخلافی اور اسی اختلاف پر ہے المستعیر والمستاجر والمزارب والمستبزع والقابض على صوم الشرائی والمرتہین وکل من له ید حافظت سوالمالکی بھئی اب کچھ اور افراد ذکر کر دیئے صاحبِ ہداین ہے کہ جن سے اگر کوئی مال چوری کر لے تو یہ سارے بھی خصومت کر سکتے ہیں مالک جو ہے وہ تو ہر حال میں خصومت کر سکتا ہے لیکن یہ باقی افراد مثلا یہاں جو لفظ ذکر ہوئے ان میں سے ایک ایک کو ذرا پہلے سمجھ لیں کہتے ہیں وَعَلَى حَادَ الْخِلَافِ الْمُسْتَعِیرُ مستعیر بھئی مستعیر وہ ہے جو عاریتاً کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے عاریتاً کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے مثلا آپ کا ساتھی آپ سے آپ کی گاڑی مانگ کر لے گیا کہ مجھے ضرورت ہے مجھے ایک دن کیلئے گاڑی دے دیجئے آپ نے گاڑی اس کو دے دی تو وہ ہوا مستعیر بھئی عاریتاً چیز کو مانگنے والا تو مستعیر یہ جو مستعیر کے پاس گاڑی تھی اور اس سے کوئی گاڑی چوری کر کے لے گیا تو گاڑی کا اصل مالک جو ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے اس معاملے میں چور کے ساتھ اور جو مستعیر ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے ہمارے نزدیک جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ ان میں بھی اختلاف کرتے ہیں یہ جتنے آگے ذکر ہو رہے ہیں امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ ان سب میں اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ خصومت نہیں کر سکتے چوری کے معاملے میں یعنی ان کے خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بھئی تو ایک لفظ آگیا مستعیر بھئی جو عاریتاً چیز مانگتا ہے والمستعجر بھئی مستعجر کہتے ہیں کرائے پر چیز لینے والا ایک آدمی آپ سے کوئی چیز کرائے پر لے گیا اور پھر اس آدمی کے پاس وہ چیز چوری ہو گئی تو مستعجر جو ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے اس چوری کے معاملے میں اگلا لفظ ہے مزارب بھئی آپ جانتے ہیں بھئی مزاربت اسے کہتے ہیں کہ مال ایک آدمی کا ہو محنت دوسرے آدمی کی ہو اور نفع آپس میں برتقسیم کر لیں مثلاً آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ کو تجارت نہیں آتی یا آپ اپنے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں اور زید جو ہے اس کو تجارت آتی ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے تو آپ زید کو اپنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ اس مال کے ذریعے کاروبار کیجئے اور جو نفع حاصل ہوگا ہم اس کو آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے تو یہ جو عقد آپ دونوں کے درمیان ہوا اس کو عقد مزاربت کہتے ہیں اور جس آدمی کا مال ہو اس کو کہتے ہیں رب المال مال والا یعنی مال کا مالک ہے اور وہ آدمی جس کو مال دیا ہے تجارت کے لیے اس کو کہتے ہیں مزارب بھئی اس کو کیا کہتے ہیں مزارب جس نے عقد مزاربت کیا ہے مال والے کے ساتھ تو یہ جو مزارب ہے اس کے پاس جو مال ہے یاد رکھو یہ بھی امانت کے حکم میں ہے اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے اور اگر اس کے پاس مال ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان نہیں آئے گا تو لہذا مزارب سے کسی نے وہ مال چوری کر لیا تو مزارب بھی خصومت کر سکتا ہے اور مال کا مالک بھی خصومت کر سکتا ہے اگلا لفظ ہے مستبزع بھئی مستبزعزاد کے ساتھ ہے یعنی وہ شخص جس نے مال کو سامان تجارت بنا لیا یاد رکھو مستبزع بزاعت سے ہے بزاعت کہتے ہیں کسی کو اپنا مال دینا بطور سرمائے کے مثلا آپ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں آپ کئی پاس کاروبار کے لیے وقت نہیں ہے اور زید جو ہے وہ کاروباری آدمی ہے اس کا کاروبار چل رہا ہے تو آپ زید سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا کاروبار تو چل ہی رہا ہے آپ میرا مال بھی اپنے مال کے ساتھ ملا لیں اور اس کو بھی کاروبار میں لگائیں اور پھر جو نفع ہوا کرے وہ آپ مجھے حساب کر کے دے دیا کریں تو اس کو کہتے ہیں بزاعت کیا کہتے ہیں بزاعت اپنا مال کسی کو بطور سرمائے کے دینا کہ اس کو اپنے کاروبار میں لگا لے بطور سرمائے کے اور وہ ہر مہینے وہ حساب کرتا ہے اور آپ کے مال کا جو نفع بنتا ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ جو بطور سرمائے کے کسی کو مال دیا جائے اس کو کہتے ہیں بزاعت بھئی اور وہ شخص جس نے آپ کے مال کو سرمایہ بنا دی اپنے کاروبار میں اس کو کہتے ہیں مستبزع تو زید کیا ہے مستبزع اور کوئی چور آیا اور وہ زید سے آپ کا مال چورا کر لے گیا تو آپ دیکھو زید مالک تو نہیں ہے لیکن زید خصومت کر سکتا ہے ہمارے نزدیک جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک مستبزع جو ہے وہ مالک نہیں ہے لہذا وہ خصومت نہیں کر سکتا اسی طرح اگلا لفظ آ رہا ہے والقابضو علی سومی شیرائی والقابضو اور وہ شخص جس نے قبضہ کیا ہے علی سومی شیرائی خریدنے کے بھاوتاؤ پر سوم کہتے ہیں بھاوتاؤ کرنا مثلا بیع و شیرہ کے اندر بائے اور مشتری کے درمیان آپس میں بھاوتاؤ ہوتا ہے مشتری کہتا ہے یہ چیز مجھے اتنے کی دے دو اور بائے کہتا ہے نہیں میں تو یہ چیز اتنے کی دوں گا تو یہ جو دونوں کے درمیان ایک چیز خریدنے کے لیے قیمت کے اندر بحث مباحثہ ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں بھاوتاؤ کرنا اس کو کیا کہتے ہیں بھاوتاؤ کرنا اب صورت یہ ہے کہ زید آیا وہ آپ سے آپ کی گاڑی خریدنا چاہتا ہے اور آپ بھی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں کے درمیان اس خرید و فروخت کے معاملے پر بحث ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں مثلا میں یہ گاڑی بیس لاکھ روپے میں آپ کو فروخت کروں گا زید کہتا ہے نہیں مجھے اٹھارہ لاکھ میں مجھے آپ یہ گاڑی فروخت کر دیجئے آپ دونوں کے درمیان بحث چل رہی ہے ابھی بات پوری نہیں ہوئی بیع ابھی آپ دونوں کے درمیان نہیں ہوئی تو زید نے کہا بھئی اس وقت تو میں جا رہا ہوں آپ یوں کریں یہ گاڑی مجھے فی الحال دے دیں باقی باتیں ہم کل بیٹھ کر کر لیں گے تو آپ نے اپنی گاڑی زید کے حوالے کر دی تو اب دیکھو زید نے آپ کی گاڑی پر قبضہ کیا ہے حالانکہ ابھی بیع مکمل نہیں ہوئی تو اس کو کہتے ہیں قابض علی سومی شیرہ اس کو کیا کہتے ہیں قابض علی سومی شیرہ کہ اس نے خریدنے کے بھاوتاؤ پر اس چیز پر قبضہ کیا ہے وہ خریدنا چاہتا ہے اس چیز کو اور پھر زید کے پاس سے یہ گاڑی چوری ہو گئی تو یاد رکھو ہمارے نزدیک زید جو ہے وہ قابض علی سومی شیرہ ہے وہ یہاں پر چوری کے معاملے میں خصومت کر کے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے بھئی اسی طرح آگے مرتحین کا ذکر آ رہا ہے مرتحین وہ ہے جس کے پاس رہن رکھوایا جائے ایک آدمی کو دس لاکھ روپے قبض کی ضرورت تھی وہ زید کے پاس چلا گیا کہ مجھے دس لاکھ روپے کی ضرورت ہے زید نے کہا میرے پاس اپنی کوئی چیز بطور زمانت کے رکھوا دو تو اس آدمی نے اپنی گاڑی زید کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی تو وہ آدمی جس کی گاڑی ہے وہ ہے راہن یعنی رہن رکھوانے والا اور زید ہوا مرتحین یعنی وہ جو رہن کو رکھنے والا ہے اب زید سے وہ گاڑی چوری ہو گئی وہ رہن گاڑی جو تھی وہ زید سے چوری ہو گئی تو ہمارے نزدیک زید مرتحین ہے وہ خصومت کر سکتا ہے اس چوری کے معاملے میں جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ خصومت نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آ گئی اسی طرح صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ جس شخص کا بھی حفاظت والا قبضہ ہو ان سب میں یہی اختلاف ہے ان سب کا قبضہ کون سا تھا حفاظت والا دیکھو آپ سے کوئی چیز عاریتن مانگ کر لے کر گیا ہے تو اس چیز کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے ایک آدمی آپ سے کوئی چیز کرائے پر لے گیا ہے تو اس چیز کی حفاظت اس آدمی کی ذمہ داری ہے بھئی یا اسی طرح آپ نے اپنا مال دوسرے کو مزاربت کے طور پر دیا ہے تو اس مال کی حفاظت مزارب کی ذمہ داری ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے اسی طرح ہار وہ شخص جس کا قبضہ حفاظت والا ہو اور اس سے مال چوری ہو جائے تو وہ خصومت کر سکتا ہے جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ خصومت نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب کتاب پر اور اسی اختلاف پر ہے مستعیر بھی یعنی عاریتاً چیز لینے والا والمستاجر اور کرائے پر چیز لینے والا والمزارب اور مال کو بطور مزاربت کے لینے والا والمستبزع اور وہ شخص جس نے مال کو سامان تجارت بنایا ہے والقابض وعلا سوم الشرائی اور اسی اختلاف پر ہے وہ شخص جس نے خریدنے کے بھاؤ پر چیز پر قبضہ کیا ہے والمرتہین اور اسی اختلاف پر مرتہین بھی ہے وَكُلُّ مَن لَهُ يَدٌ حَافِظَتٌ اور اسی طرح ہر وہ آدمی جس کا حفاظت والا قبضہ ہے سوال مالک مالک کے علاوہ ان سب کے اندر یہی اختلاف ہے ہمارے نزدیک یہ سب چوری کے معاملے میں خصومت کر سکتے ہیں اور امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ چوری کے معاملے میں خصومت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیز کے مالک نہیں ہے تو کہتے ہیں وَكُلُّ مَن لَهُ يَدٌ حَافِظَتٌ سِوَالْمَالِكِ اور اسی طرح اسی اختلاف پر ہے ہر وہ شخص جس کا حفاظت والا قبضہ ہے مالک کے علاوہ جیسے بھئی اس کی بین سطور مثال دی ہے کَمُتَوَلِّ الْوَقْفِ وَالْأَبِ وَالْوَسِي بھئی جس آدمی کا بھی حفاظت والا قبضہ ہو ان سب کا یہی حکم ہے ہمارے نزدیک ان حفاظت والے سے اگر چوری ہو جائے یہ خصومت کر سکتا ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حفاظت والے خصومت نہیں کر سکتے اگر ان سے مال چوری ہو جائے جیسے متولی وقف ہے وقف مثلا کسی نے کوئی جائداد وغیرہ وقف کر دی اللہ کے راستے میں کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو وہ جو وقف کا ذمہ دار ہے وہ جو متولی ہے تو اگر وقف سے کوئی چیز چوری ہو جائے تو متولی وقف جو ہے وہ خصومت کر سکتا ہے کیونکہ ان چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دار متولی ہے تو متولی کا قبضہ حفاظت والا ہے اور حفاظت والے شخص سے جب کوئی مال چوری ہو جائے تو وہ خصومت کر سکتا ہے ہمارے نزدیک یہ اسی طرح باپ ہے بھئی آپ جانتے ہیں کہ نبالغ اولاد کی مال کی حفاظت کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے مثلا ایک شخص ہے اس کی نبالغ اولاد ہے اور اس نبالغ اولاد کو کسی نے مال دے دیا اب یہ تو ناسمجھ ہیں نبالغ ہیں تو باپ اس مال پر قبضہ کر لے گا اور یہ باپ کا قبضہ حفاظت والا ہے تو اگر باپ سے کوئی شخص یہ مال چورا کر لے جائے یہ جو نبالغ کا مال تھا تو باپ خصومت کر سکتا ہے یہاں چوری کے معاملے میں اسی طرح وسی ہے وسی اسے کہتے ہیں کہ جسے کسی مرنے والے نے اپنے مال کا ذمہ دار بنا دیا زید مرنے لگا تو اس نے عمر کو نگران بنا دیا اپنے مال کا کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مال ٹھیک طریقے سے میرے وارثوں میں تقسیم کر دینا تو یہ شخص جس کو مرنے والے نے اپنے مال کا نگران مقرر کیا ہے اس کو وسی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وسی کہتے ہیں تو یہ جو وسی کا مال پر قبضہ ہوتا ہے یہ بھی حفاظت والا قبضہ ہے لہذا اب اس مال کو کوئی چوری کر کے لے جائے تو وسی ہمارے نزدیک خصومت کر سکتا ہے جبکہ امام شافی اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک وسی کا قبضہ حفاظت والا ہے خصومت والا نہیں لہذا ان کے نزدیک یہ وسی خصومت نہیں کر سکتا یہ معنی ہے اور اسی طرح ہر وہ شخص جس کا حفاظت والا قبضہ ہو مالک کے علاوہ بھئی ان سب کا قبضہ تو حفاظت والا ہے یہ سارے تو خصومت کر سکتے ہیں تو کیا مال کا اصل مالک جو ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے یا نہیں میں نے اپنا مال زید کے پاس رکھوایا تھا بطور امانت کے زید سے وہ مال کوئی شخص چوری کر کے لے گیا تو زید تو خصومت کر سکتا ہے لیکن جو مال کا اصل مالک ہے کیا وہ بھی خصومت کر سکتا ہے اسی معاملے کے اندر کہتے ہیں ہاں وہ تو مال کا اصل مالک ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے بھئی یہ معنی ہے وَيُقْتَعُ بِ خُصُومَتِ الْمَالِكِ اور مالک کی خصومت کی وجہ سے بھی چور کا ہاتھ کاتا جائے گا فِسَّرِقَتِ مِنْهَا اُلَائِ ان مذکورہ لوگوں سے چوری میں ان مذکورہ لوگوں سے یعنی یہ جو مستودع ہے یا مستعیر ہے یا مستادر مزارب وغیرہ یہ جتنے پیچھے ذکر ہوئے ان سے اگر کوئی شخص چوری کر لیتا ہے تو جیسے یہ لوگ خصومت کر سکتے ہیں مال کا اصل مالک بھی خصومت کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَيُقْتَعُ بِ خُصُومَتِ الْمَالِكِ اور مالک کے خصومت اور مقدمے کی وجہ سے بھی ہاتھ کاتا جا سکتا ہے فِ السَّرِقَةِ مِنْ هَا أُولَائِ ان مذکورہ لوگوں سے چوری کے اندر اِلَّا أَنَّ الْرَاهِنَ اِنَّمَا يُقْتَعُ بِ خُصُومَتِهِ حَالَ قِيَامِ الرَّهْنِ بعد قَزَائِ الدَّيْنِ ہاں راہن جو ہے راہن راہن وہ جس نے دوسرے کے پاس راہن رکھوایا تھا آپ نے یہ تو پڑھ لیا مرتہین خصومت کر سکتا ہے مرتہین سے وہ راہن چوری ہو گیا تو مرتہین خصومت کر سکتا ہے کیا راہن بھی خصومت کر سکتا ہے یا نہیں تو کہتے ہیں راہن کی خصومت کے لئے دو شرطیں ہیں راہن وہ جو مال کا اصل مالک ہے جس نے راہن رکھوایا ہے وہ راہن خصومت کر سکتا ہے لیکن دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ وہ راہن موجود ہونا چاہیے یعنی چور کے پاس وہ حلاق وغیرہ نہ ہوا ہو مثلا ایک آدمی نے دوسرے کے پاس گاڑی راہن کے طور پر رکھوا دی اور اسے دس لاکھ روپیہ قرضہ لے لیا اب مرتہین کے پاس سے چور وہ گاڑی چورا کر لے گئے تو مرتہین تو خصومت کر سکتا ہے آپ نے پڑھ لیا لیکن کیا راہن بھی خصومت کر سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں راہن کے خصومت کی دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ وہ مرہونہ چیز موجود ہونی چاہیے وہ گاڑی ابھی بھی چور کے پاس موجود ہو یعنی ابھی وہ ہلاک نہ ہوئی ہو ہلاک نہ ہوئی ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ راہن نے قرضہ بھی ادا کر دیا ہو بھئی راہن نے یہ گاڑی کس کے پاس رکھوا ہی تھی مرتہین کے پاس اور اس نے قرضہ لیا تھا تم راہن یہ گاڑی واپس لے ہی نہیں سکتا جب تک یہ اپنا قرضہ ادا نہ کر دے توجہ ہے تو جب راہن مرتہین سے گاڑی نہیں چھوڑا سکتا بغیر قرضہ ادا کیے تو راہن بغیر قرضہ ادا کیے چور کے ساتھ بھی خصومت نہیں کر سکتا تو راہن جس نے رہن رکھوایا تھا وہ چور کے ساتھ اسی وقت خصومت کر سکتا ہے جب چور کے پاس وہ مرہونہ چیز موجود ہو ابھی ہلاک نہ ہوئی ہو اور نیز راہن نے وہ قرضہ بھی مرتہین کو ادا کر دیا ہو پھر یہ اب گاڑی کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے اور چور کے ساتھ خصومت کر سکتا ہے اور جب تک اس نے قرضہ ادا نہیں کیا یہ اس گاڑی کو واپس لینے کے لئے خصومت نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ راہن جو ہے اس کی خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ کاتا جائے گا حال قیام الرہنی رہن کی موجودگی کی حالت میں یعنی جس وقت رہن موجود ہے ابھی ہلاک نہیں ہوا اور بعد قضائی دینی دین کی ادائیگی کے بعد تو دو شرطیں ہیں وہ مرہونہ چیز بھی موجود ہونی چاہیے حالا کبھی نہ ہوئی ہو اور نیز راہن نے دین بھی ادا کر دیا ہو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلومہ راہن چوری کے معاملے میں کب خصومت کر سکتا ہے جب وہ مرہونہ چیز بھی موجود ہو اور جب راہن نے وہ قرضہ ادا کر دیا ہو معلومہ راہن نے اگر ابھی قرضہ ادا نہیں کیا تو وہ چوری کے معاملے میں خصومت بھی نہیں کر سکتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب ذرا اس عبارت پہ نظر رکھیں شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں ہدایہ کے بعض نسخوں میں عبارت اور طرح ہے ہدایہ کے بعض نسخوں میں عبارت اور طرح ہے یہاں تو آپ نے پڑھ لیا کہ راہن دین کی ادائیگی کے بعد خصومت کر سکتا ہے لیکن ہدایہ کے بعد نسخوں میں ہے کہ راہن دین کی ادائیگی سے پہلے بھی خصومت کر سکتا ہے اور دین کی ادائیگی کے بعد بھی خصومت کر سکتا ہے اور یہ نسخیں درست نہیں ہیں توجہ ہے ہم نے کیا پڑھا کہ راہن دین کی ادائیگی کے بعد خصومت کر سکتا ہے لیکن ہدایہ کے بعد نسخوں میں کیا ہے کہ راہن دین کی ادائیگی سے پہلے بھی خصومت کر سکتا ہے اور دین کی ادائیگی کے بعد بھی خصومت کر سکتا ہے کہتے ہیں ہدایہ کے وہ نسخے صحیح نہیں ہیں صحیح عبارت یہی ہے جو آپ نے یہاں پڑھ لی کہ راہین دین کی ادائیگی کے بعد خصومت کر سکتا ہے ادائیگی سے پہلے خصومت نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی جی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اللہ ان الراہینہ مگر یہ کہ وہ جو راہین ہے انما یقتع بھی خصومتی ہی اس راہین کی خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ کاتا جائے گا حال قیام الرہنی اس مرہونہ چیز کی موجودگی کی حالت میں بعد قضائی دینی دین کی ادائیگی کے بعد لئنہو لا حق لہو فی المطالبت بالعینی بدونی ہی لئنہو لا حق لہو اس لئے کیونکہ راہین کا کوئی حق نہیں ہے فی المطالبت بالعینی کہ وہ اس چیز کا مطالبہ کرے بدونی ہی بغیر ادائیگی دین کے بدونی ہی کی حاضر امیر کس کو لوٹائیں قضائی دین کو پیچھے آیا نا بعد قضائی دینی دین کی ادائیگی کے بعد راہین جو ہے وہ خصومت کر سکتا ہے ادھر دیکھئے ایک آدمی نے دوسرے کے پاس گاڑی رکھوائی ہے اور اسے دس لاکھ روپے قرضہ لیا ہے مجھے بتائیے کیا راہین قرضہ ادا کیے بغیر مرتہن سے گاڑی واپس لے سکتا ہے راہین مرتہن سے گاڑی واپس نہیں لے سکتا جب تک قرضہ نہیں ادا کرتا توجہ ہے تو جب راہین مرتہن سے اس راہن کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا بغیر دین ادا کیے تو چور سے کیسے وہ اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے بغیر قرض ادا کیے بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ راہین کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا مطالبہ کرے بدون ہی قرضے کی ادایگی کے بغیر اب وجہ ذکر کر رہے ہیں یہاں تک تو صرف اتنا ذکر تھا کہ کون کون ہمارے نزدیک چور کے ساتھ خصومت کر سکتا ہے اور کون خصومت نہیں کر سکتا یہ جتنے افراد پیچھے ذکر ہوئے ہمارے نزدیک خصومت کر سکتے ہیں جبکہ امام شافی اور امام زفر رحم اللہ کے نزدیک چوری کے معاملے میں یہ خصومت نہیں کر سکتے اب ان کی دلیل ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وشافعی رحم اللہ اور امام شافی رحم اللہ جو ہیں بناہو علا اصلہی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اپنے ذابطے پر امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں ان سب کا قبضہ حفاظت والا قبضہ ہے خصومت والا قبضہ نہیں ہے یہ مالک نہیں ہے تو ان کا خصومت والا قبضہ نہیں تو یہ خصومت بھی نہیں کر سکتے کوئی اگر ان سے چیز چورا کر لے گیا تو مالک خصومت کر سکتا ہے یہ لوگ خصومت نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وشافعی رحمہ اللہ تعالی بناہو علا اصلہی امام شافی رحم اللہ نے اس کی بنیاد رکھی ہے اپنے ذابطے پر اس لئے کیونکہ مذکورہ لوگوں کو خصومت کا حق نہیں ہے فیل استردادی استرداد کا معنی ہے واپسی کا مطالبہ کرنا کوئی چیز واپس لینا تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا قبضہ صرف حفاظت والا ہے خصومت والا نہیں تو یہ اس چیز کو واپس لینے کے اندر خصومت نہیں کر سکتے چور چوری کر کے لے گیا ہے تو ان کا قبضہ کون سا تھا حفاظت والا قبضہ تھا یہ خصومت والا قبضہ نہیں تھا تو یہ خصومت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے یہ قاضی کے پاس چلے جائیں اور مطالبہ کریں کہ قاضی صاحب اس آدمی لے ہماری چیز چوری کی ہے ہماری چیز ہمیں دلائی جائے کہتے ہیں نہیں یہ واپسی کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ اس چیز کے مالک نہیں ہیں بھئی یہ معنی ہے کہتے ہیں اس لا خصومت لہا اولائی اس لئے کیونکہ یہ جو مذکورہ لوگ ہیں ان کا خصومت کا حق نہیں ہے فلستردادی اس چیز کو واپس لینے میں عندہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُوا اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وِلَایتُ الْخُسُومَتِ فِي حَقِ الْاستِردَادِ ضَرُورَةُ الْحِفْزِي امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مذکورہ لوگ ہیں ان کے ذمہ اس چیز کی حفاظت تھی ان کے ذمہ اس چیز کی حفاظت تھی لہذا ان کو خصومت کی ولایت تو ہے بھئی ایک آدمی کے پاس میں نے امانت رکھوائی ہے تو مودع کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کی حفاظت کرے جب اس کی ذمہ داری ہے چیز کی حفاظت کرنا تو امام زفر فرماتے ہیں یہ خصومت بھی کر سکتا ہے لیکن یہ خصومت ہوگی ضرورت کی وجہ سے امام شافر رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں ان کو خصومت کا حق ہی نہیں ہے امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو خصومت کا حق ہے لیکن خصومت کا حق کس لیے ہے اس چیز کی حفاظت کی وجہ سے کیونکہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی اس چیز کی حفاظت کریں تو حفاظت کی ضرورت کی وجہ سے ان کو خصومت کی ولایت مل گئی دوجہ سے سنو ذرا مشکل بات ہے امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو سرے سے خصومت کا حق ہی نہیں ہے امام زفر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ یہ چیز کی حفاظت کریں تو حفاظت کی ضرورت کی وجہ سے ان کو خصومت کا حق ملے گا یہ خصومت کر سکتے ہیں لیکن یہ خصومت کی ولایت ان کو کیوں ملی حفاظت کی ضرورت کی وجہ سے کیونکہ یہ لوگ محتاج ہیں کہ اس چیز کی حفاظت کریں تاکہ مالک کو واپس پہنچائیں تو حفاظت کیلئے ضروری ہے کہ ان کو خصومت کی ولایت ملنی چاہیے تو ان کو یہ جو خصومت کی ولایت ملی ہے یہ ضرورت کی وجہ سے ملی ہے اور اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے تو لہٰذا اس مال کو واپس لینے کے اندر تو ان کو خصومت کی ولایت ہے یہ مقدمہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ محتاج ہیں اس کی حفاظت کے لیکن اس خصومت کی وجہ سے یہ چور کا ہاتھ نہیں کٹوا سکتے اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں ولایت الخصومت فی حق الاستردادی کہ اس چیز کو واپس لینے کے حق میں جو خصومت کی ولایت ہے ضرورت الحفظی وہ حفاظت کی ضرورت کی وجہ سے ہے وہ حفاظت کے ضرورت کی وجہ سے ہے امام شافی رحم اللہ تو فرماتے تھے ان لوگوں کو سیرے سے خصومت کا حق ہی نہیں ہے البتہ امام زفر رحم اللہ فرق کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو خصومت کا حق تو ہے لیکن ان کو خصومت کا حق شریعت نے ان کی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ان چیزوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ اس چیز کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کی حفاظت کرے آپ سے کوئی چیز چھین کر لے گیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس چیز کی حفاظت کرے آپ سے کوئی چیز استعمال کیلئے مان کر لے گیا ہے تو اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کی حفاظت کرے آپ نے اگر کوئی چیز کسی کے پاس بطور رہن کے رکھوائی ہے تو مرتہن کے ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کرے تو امام زفر حملہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو خصومت کا حق ہے یہ چور کے ساتھ خصومت کر کے یہ مال واپس لے سکتے ہیں شریعت نے ان کو خصومت کا حق دیا ہے لیکن خصومت کا یہ حق شریعت نے ان کی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے دیا ہے ضرورت اور حاجت اور وہ ضرورت اور حاجت کیا ہے تاکہ یہ اس چیز کی حفاظت کر سکیں تاکہ چور سے یہ مخصومت کریں جھگڑا کریں اور پھر چور سے وہ چیز واپس ان کو مل جائے اور پھر یہ اس کو اپنے پاس دوبارہ اسی طرح محفوظ رکھ لیں تو ان کو شریعت نے خصومت کی ولایت دی ہے یہ چور سے خصومت کر سکتے ہیں لیکن یہ خصومت ان کی ضرورت کی وجہ سے ہے کہ اس چیز کی حفاظت کے یہ محتاج ہیں اس چیز کی حفاظت کی ان کو ضرورت ہے اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے کہ وہ چیز جو ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ جو اوپر ذکر ہوئے یہ تو اس چیز کے مالک نہیں تھے لیکن حفاظت ان کی ذمہ داری تھی تو حفاظت کی وجہ سے ان کو شریعت نے مقدمہ کرنے کی ولایت بھی دے دی لیکن یہ جو مقدمہ کرنے کی ولایت شریعت نے دی ہے یہ ان کی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے دی ہے اور آپ نے پڑا ہے از ضروری ہو یا تقدر ہو بقدری ضرورت ہی کہ جو چیز ضرورتا ثابت ہو وہ ضرورت کے بقدر ہی ثابت ہوگی لہذا مال کو واپس لینے کے لیے ضرورت کی وجہ سے ان کو خصومت کی ولایت دے دی گئی کہ یہ مقدمہ کر سکتے ہیں اور ان کو مال واپس ملے گا تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی لہذا قطع کے لیے ان کو خصومت کی ولایت نہیں ہوگی ہاتھ کٹوانے کے لیے ان کو خصومت کی اجازت اور ولایت نہیں ہوگی ان کو شریعت نے خصومت کی اجازت دی ہے خصومت کیا معنی؟ یہ مقدمہ کر سکتے ہیں چور پر کہ اس نے چیز ہم سے چھوڑا لی ہے اور شریعت نے ان کو مقدمہ کرنے کی ولایت کیوں دی؟ کیونکہ یہ محتاج تھے ان کو ضرورت تھی اس چیز کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی تو معلومہ ان کو جو مقدمے کی ولایت شریعت نے دی ہے وہ ضرورت کی وجہ سے دی ہے اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو وہ بقدرِ ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے تو مال کے اندر خصومت سے ان کی ضرورت پوری ہو گئی ان کو مال واپس مل جائے گا لیکن اس خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ بھی کار دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا توجہ ہے اس خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ بھی کار دیا جائے یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ خصومت ضرورت کی وجہ سے شریعت نے ان کو دی ہے اور ضرورت مال کو واپس لینے سے پوری ہو گئی تو ہاتھ کے کاٹنے میں ان کی خصومت مؤثر نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَزُفَرُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ اور امام زفر حملہ فرماتے ہیں وِلَایتُ الْخُصُومَتِ فِي حَقِ الْاستِرْدَادِ کہ اس جیس کو واپس لینے کے حق میں خصومت کی جو ولایت ہے ضرورت الحفظی وہ اس چیز کی حفاظت کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ہے فَلَا تَظَرُ فِي حَقِ الْقَطْعِ لہذا یہ ولایت ہاتھ کاٹنے کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی ان کو ہاتھ کٹوانے کی ولایت نہیں ہوگی لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيطَ السِّيَانَتِ اس لیے کیونکہ اس ہاتھ کٹوانے کے اندر تو حفاظت کو فوت کرنا ہے ہاتھ کٹوانے میں تو حفاظت کا فوت کرنا ہے بھئی دیکھئے آپ پڑ چکے ہیں کہ چور کا جب ہاتھ کٹ دیا جائے تو پھر چور پر سے زمان ساقت ہو جاتا ہے وہ مال اگر اس نے حلاک کیا ہے تو اس مال کا زمان چور پر نہیں آئے گا چور کا جب ہاتھ کٹ دیا جائے اور وہ چوری والا مال اس کے پاس حلاک ہو چکا ہے یا اس نے خود حلاک کیا ہے اس کو ضائع کر دیا ہے تو ہاتھ کٹنے کے بعد اس چور پر اس مال کا زمان نہیں آتا توجہ ہے تو امام زفر رحمہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو شریعت نے جو ولایت دی ہے یہ مال واپس لینے کے لیے دی ہے تاکہ یہ اس کی حفاظت کر سکیں اور اگر ان کو ہاتھ کٹوانے کی خصومت کا اختیار بھی مل جائے کہ ان کی خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ بھی کٹا جائے تو جب چور کا ہاتھ کٹا جائے گا تو چور پر سے تو مال کا زمان ساقت ہو جائے گا تو اب مال محفوظ رہا یا مال ضائع ہو گیا چلا گیا ختم ہو گیا ضائع ہو گیا مال تو تو لہٰذا ان کو شریعت نے جو خصومت کی ولایت دی ہے وہ حفاظت کی وجہ سے دی ہے اور اگر ان کو ہاتھ کٹنے کے اندر بھی ولایت دے دی جائے پھر تو ان کے ہاتھ کٹوانے کی وجہ سے وہ مال محفوظ نہ رہے گا اس کا زمان ساقت ہو جائے گا تو جب مال کا زمان ساقت ہو گیا تو حفاظت بھی ساقت ہو گئی حفاظت تو تب ضروری ہے جب مال محفوظ ہو مال معصوم ہو بھئی تو کہتے ہیں لہذا ان کو جو شریعت نے خصومت کی ولایت دی ہے وہ حفاظت کی ضرورت کی وجہ سے ہے فلا تظہر فی حق القطع لہذا یہ خصومت کی ولایت ہاتھ کٹنے کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی یعنی ان کو ہاتھ کٹوانے کی ولایت نہیں ہوگی لئنہ فیہ تفویت السیانتی اس لئے کیونکہ ہاتھ کے کٹوانے میں تو اس مال کی حفاظت کو فوت کر دینا ہے ہاتھ کٹوانے کی صورت میں تو مال غیر مضمون ہو جائے گا یعنی اس کی حفاظت ساقت ہو جائے گی تو شریعت نے ان کو خصومت کی ولایت دی کس لئے حفاظت کے لئے اور جب ہاتھ کٹ گیا تو مال معصوم نہ رہا وہ مال محفوظ نہ رہا تو حفاظت ہی ساقت ہو گئی تو مقصود تھا حفاظت اور ہاتھ کٹا جائے تو حفاظت ہی ساقت ہو جاتی ہے لہذا ان لوگوں کو ہاتھ کٹنے کے سلسلے میں خصومت کی ولایت نہیں ہوگی ان لوگوں کو ہاتھ کٹنے کے لئے خصومت کی ولایت نہیں ہوگی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی چلی آج اتنا ہی کافی ہے ابھی مسئلہ پورا نہیں ہوا ہماری دلیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی وہ حصہ پھر کل کے سبق میں پڑھ لیں گے چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام